دیکھئے بھائی آگے سبق گزشتہ سبق میں ترخیم منادہ کی بحث چل رہی تھی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ منادہ جو ہے ترخیم کی مقدار کے اعتبار سے تین قسم پر ہے بعض اوقات منادہ کے آخر سے ترخیم کرتے ہوئے صرف ایک حرف اڑایا جاتا ہے ایک حرف گرائیا جاتا ہے اور بعض اوقات دو حرف گرائے جاتے ہیں اور بعض اوقات جب منادہ مرقب ہو تو اس کے آخر سے پورا ایک کلمہ ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ تین قسم پر ہوا منادہ ترخیم کی مقدار کے اعتبار سے اور پھر تفصیل بیان کی تھی کہ ایک کلمہ کہاں گرائیں گے ایک حرف کہاں گرائیں گے اور دو حرف کہاں گرائیں گے تو آپ کو بتلایا تھا کہ جب منادہ کے آخر میں دو ایسی زیادتیاں ہوں جو حکم واحدہ میں ہوں بھئی یعنی ان دونوں کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہو تو ترخیم کے وقت ان دونوں کو اکٹھا ہی گرا دیں گے اور یا پھر منادہ جو ہے اس کے آخر میں ایسا حرف صحیح اصلی ہے کہ جس سے ماقبل میں حرف مدہ زائدہ ہے اور وہ منادہ چار حروف سے زائد پر مشتمل ہے تو پھر اس منادہ کے آخر سے بھی حرف صحیح اور اس کے ماقبل جو حرف مدہ زائدہ ہے دونوں کو اکٹھا ہی گرائیں گے اور اگر منادہ مرکب ہو یعنی مرکب اضافی اور مرکب اصنادی کے علاوہ ہو یعنی مضاف مضافلے بھی نہ ہو وہ اور جملہ بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ جو مرکب ہے اس کا آخری جز جو ہے اس کو ختم کر دیں گے گرا دیں گے جیسے یا بعلبک کو اس میں ترخیم کرتے ہوئے ندا کیسے دیں گے یا بعلبک اصل حرکت جو ہے وہ بھی پڑھنا جائز اور زمہ پڑھنا بھی جائز تو یا بعلبک اور اسی طرح کسی کا نام خمساتہ عشارہ ہے تو پھر اس کے اندر بھی یا خمساتو اور یا خمساتہ جو اصلی حرکت ہے وہ پڑھنا بھی جائز اور زمہ بھی جائز ہے بھئی اور اس کے علاوہ ان تین کے علاوہ کوئی اور منادہ ہو تو پھر ترخیم کے وقت اس سے صرف ایک حرف گرائیں گے بھئی ایک حرف اور البتہ میں نے بتایا وہ پچھلی شرائط کا بھی لحاظ رکھنا ہے ترخیم کی چار شرائط تھیں تین عدمی تھیں اور ایک وجودی عدمی شرط کیا تھی کہ منادہ جو ہے وہ مضاف بھی نہ ہو مستغاس بھی نہ ہو اور جملہ بھی نہ ہو اور وجودی شرط جو ہے احد الامرین تھی دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے یا تو وہ منادہ ایسا علم ہو جو تین حروف سے زائد ہو تاکہ حروف گرانے کے بعد بھی وہ کم از کم تین حروف پر باقی رہ جائے یا اس منادہ کے آخر میں تائے تانیس ہو بھئی تو پھر اس تا کو گرا دیں گے صورت سمجھ میں آگئی اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ منادہ مرخم جو ہے یہ اسی منادہ کے حکم میں ہے جس کے تمام اجزاء ثابت ہوں لہٰذا وہی پہلی اصلی حرکت پڑھنا بھی جائز اور اس کے ساتھ مستقل اسم والا معاملہ کرنا بھی صحیح ہے بھئی لہٰذا یا حاریسو یہاں پر اگر آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو آخر سے سا کو گرایا تو را پر وہی حرکت باقی رکھنا بھی صحیح ہے جو پہلے تھی اور یا حاریسو میں را کے نیچے کسرا ہے تو ابھی بھی کسرا پڑھ سکتے ہیں یا حاری اور زمہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا حار اسی طرح سمود کو ندہ دینا چاہتے ہیں تو ترخیم کرتے ہوئے دال گرا دیں گے اور باقی کلمے کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے کہ دال موجود ہے تو کیسے ندہ دیں گے یا سمود اور اس کے ساتھ مستقل اسم والا معاملہ کرتے ہوئے اس میں اعلال بھی جائز ہے اس لئے کیونکہ دال کو جب گرا دیا اور سمود کو مستقل اسم کے درجے میں اتار لیا تو اس کے آخر میں واؤ آیا اور ما قبل واؤ کے زمہ ہے اور جس اسم کے آخر میں بھی واؤ آئے اور ما قبل زمہ ہو تو اس واؤ کو ہمیشہ یا سے بدلتے ہیں اور ما قبل کو پھر کسرہ دے دیتے ہیں تو یا سمی کہنا بھی صحیح بھئی جیسے دلون دلون عربی زبان میں ڈول کو کہتے ہیں اور اس کی جمعہ ادلین آتی ہے کیا آتی ہے ادلین ادلین اصل میں تھا ادلون افعول دلون ہے نا دال لام واؤ تو کس وزن پر جمع ہے افعول وزن پر ادلون تو دیکھو اسم کے آخر میں واؤ آیا اور واؤ کا ما قبل مضموم ہے اور جب بھی ایسا مقام آئے تو اس واؤ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے اور پھر یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو زمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں تو کیا بن گیا ادلین پھر یا پر کسرہ سقیل تھا اس کو گرا دیا یا ساکن ہو گئی آگے نون تنوین بھی ساکن ہے تو اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آیا تو اول حرف مدہ جو یا تھی اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا ادلین بات سمجھ میں آگے ادلین ہو گیا اور اسی طرح یا کاروانو کاروان ایک پرندے کا نام ہے جسے اردو میں سرخاب کہتے ہیں تو اس کے آخر سے علف اور نون کو گرا دیا تو یا کاروانو اسی طرح پڑیں گے جیسے علف اور نون ابھی بھی موجود ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے ساتھ مستقل اسم کا معاملہ کریں گویا اس کے ساتھ علف اور نون تھے ہی نہیں تو لہٰذا جب علف اور نون تھے ہی نہیں تو وو کے اندر اب اعلال کرنا پڑے گا کیونکہ وو متحرک ما قبل فتحہ ہے تو اس کو کس سے بدلیں گے علف سے تو کیسے ندا دیں گے یا کرا پہلے وو کے بعد علف تھا نا تو وو آپ نے قانون پڑا ہے وو اور یا متحرک ہوں اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو علف سے بدلتے ہیں لیکن اس قانون کی کئی شرائط ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس وو اور یا کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو اس وو اور یا کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو چنانچہ کاروان اس میں وو متحرک ہے ما قبل فتحہ بھی ہے لیکن اس کو علف سے نہیں بدل رہے کیونکہ ابو کے بعد علف ساکن موجود ہے یا جیسے دوسری مثال لے لو راما راما یا اب راما کے اندر یا کو علف سے بدلا کیونکہ ما قبل میم پر فتحہ تھا لیکن راما یا اس کے اندر بھی یا متحرک ہے اور ما قبل میم پر فتحہ ہے لیکن اس یا کو علف سے نہیں بدل رہے کیوں نہیں بدل رہے کیونکہ اس یا کے بعد علف ساکن آ رہا ہے تو یہاں پر بھی یا کاروان کے اندر واؤ نہیں بدلیں گے کیونکہ آخر میں علف نون ہے لیکن جب علف نون کو گرا دیا تو اب آپ چاہیں اسی طرح پڑھیں یا کاروان جیسے علف نون ابھی بھی موجود ہے یا آپ چاہیں تو اس کو مستقل اسم بنا دیں تو اب آخر سے علف ساکن ختم ہوا مانع اعلال ختم ہو گیا تو اب اعلال کر دیں گے اور واؤ کو علف سے بدل دیں گے اور کیسے ندا دیں گے یا کاروان صورت سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی آج ہم مندوب کے بارے میں پڑھیں گے بھئی پہلے متن متن صرف دیکھ ریجئے کہتے ہیں وَقَدِ اسْتَعْمَلُوا سِغَةً نِدَائِ اور تحقیق عارب استعمال کرتے ہیں یہ واؤز امیر کس کو راج ہے عارب کو اور تحقیق عارب جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ندا کا سیغہ فی المندوبی کس کے اندر مندوب کے اندر بھئی مندوب کا ذکر پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا مندوب وہ میت جس پر رویا جائے عارب میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس پر رویا جاتا نوحہ کیا جاتا اور اس کو پکارتے یا مثلا زید کا انتقال ہوا ہے تو یا زیدو یا کبھی وَا لے آتے وَا زیدو اور کبھی اسی کے آخر میں علف بھی ملا دیتے یا زیدہ وَا زیدہ اور کبھی وقف کی صورت میں ہا بھی ساتھ ملا دیتے یا زیدہ وَا زیدہ تو دیکھو یا جو ہے وہ منادہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مندوب کے لیے بھی جبکہ وَا جو ہے وَا یہ خاص ہے مندوب کے ساتھ یہ وَا صرف مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے ندہ کے اندر یہ استعمال نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَقَدِ اسْتَعْمَلُوا سِغَةً نِدَائِ فِي الْمَنْدُوبِ اور تحقیق عرب استعمال کرتے ہیں ندہ کا سیغہ فِي الْمَنْدُوبِ مندوب میں ندہ کے سیغے سے مراد ہے یعنی حروف ندہ لیکن ان میں سے صرف یا مراد ہے یہاں پر آپ نے پڑھا ہے حروف ندہ پانچ ہیں یا آیا ہیا اے اور حمزہ ان میں سے جو یا ہے وہ ہے اصل لہٰذا وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے یا ندہ کے لئے اور نیز حضف بھی صرف یا کو کیا جاتا ہے جہاں کہیں آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں پر حرف ندہ محضوف ہے تو فوراں سمجھ جائیں کہ یہاں یا محضوف ہے کیونکہ باقی حروف ندہ محضوف نہیں ہوتے اور نیز مندوب کے لئے بھی صرف یا استعمال ہوتی ہے باقی حروف ندہ استعمال نہیں ہوتے کیونکہ یہ اصل ہے اور سب سے مشہور ہے ندہ کے اندر تو کہتے ہیں اور تحقیق عرب استعمال کرتے ہیں ندہ کا سیغہ مندوب میں یعنی یا کو خاص طور پر آگے دیکھئے یہ تعریف کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتلا دیا عربی زبان میں مندوب کسے کہتے ہیں وہ میت جس پر رویا جائے کسی شخص کا انتقال ہو گیا اس پر رویا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے مندوب ہے اس پر رویا جاتا ہے اور اس کی خوبیاں گنوائی جاتی ہیں خوبیاں شمار کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ واقعی اس لائق تھا کہ اس پر رویا جائے اس کے دنیا سے چلے جانے سے بڑا نقصان ہوا ہے یہ اس لائق تھا کہ اس پر رویا جائے تو اس پر رویا جاتا اور اس کی خوبیاں شمار کرواتے تھے اس کو مندوب کہتے ہیں عربی زبان میں تو ندبت جو ہے ندبت یہ میت پر رونا میت پر رونا لیکن اسطلاح نح کے اندر نح میں مندوب کسے کہتے ہیں اب وہ تعریف کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا اَوْوَا مندوب جو ہے وہ متفجع علی ہے یا یا وا کے ساتھ یعنی وہ جس پر رویا جائے جس پر دکھی ہوا جائے جس پر درد ماند ہوا جائے تفجع کا معنی ہے دکھی ہونا درد مند ہوا یعنی وہ کوئی اظہار غم کرنا تو اسطلاح کے اندر کسے کہتے ہیں وہ مُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ مندوب جو ہے وہ مُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ یعنی جس پر دکھی ہوا جائے درد مند ہوا جائے اظہار غم کیا جائے بِيَا اَوْوَا یا یا وا کے ساتھ یا یا وا کے ساتھ اس پر دکھی ہوا جائے اظہار غم کیا جائے تو معلوم ہوا مندوب میں یا اور وا ضرور استعمال ہوں گے بھئی اور اس پر اظہار غم کیا جا رہا ہوگا دکھی اور درد مند پھر یاد رکھنا یہ جو مُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ ہے یہ دو قسم پر ہو سکتا ہے کبھی ایک چیز کے نہ ہونے پر اظہار غم کیا جاتا ہے اور انسان درد مند ہوتا ہے جیسے وہ میت ہے اس کا انتقال ہو گیا وہ دنیا سے چلا گیا وہ معدوم ہو گیا تو اس کے نہ ہونے پر کیا کیا جا رہا ہے اظہار غم کیا جا رہا ہے بھئی اس پر رو رہے ہیں اس کے نہ ہونے پر اور بعض اوقات کسی چیز کے ہونے پر جو ہے اظہار غم کیا جاتا ہے اور رویا جاتا ہے جیسے کوئی شک کہتا ہے وَا مُصِبَتَاہ دیکھو مُصِبَت کے ہونے پر اظہار غم کیا جا رہا ہے یا وَا حَسْرَتَا حسرت اور افسوس کے ہونے پر اظہار غم کیا جا رہا ہے وَا وَاِلَا حَيْ حَلَاكَت دیکھو حلاکت اور بربادی کے ہونے پر رویا جا رہا ہے تو متفجع علی جو ہے وہ عدمن بھی ہو سکتا ہے اور وجودن بھی کبھی کسی چیز کے ہونے کی وجہ سے رویا جاتا ہے اور کبھی کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے رویا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا اَوْوَات مندوب جو ہے وہ متفجع علی ہے وہ ہے جس پر اظہار غم کیا جا رہا ہے بِيَا اَوْوَا یا یا وَا کے ساتھ جی آگے دیکھئے وَخْتُسَّ بِوَا اور مندوب خاص ہے وَا کے ساتھ مندوب یعنی وَا جو ہے وہ صرف مندوب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا تو عام ہے منادہ کے لئے بھی استعمال اور مندوب کے لئے بھی لیکن وَا جو ہے وہ خاص ہے مندوب کے ساتھ وہ صرف مندوب کے لئے استعمال ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَخْتُسَّ بِوَا اور مندوب جو ہے وہ خاص ہے وَا کے ساتھ وَحُکْمُهُ فِي الْعَرَابِ وَالْبِنَاءِ حُکْمُ الْمُنَادَا اور مندوب کا حکم جو ہے معرب ہونے اور مبنی ہونے میں منادہ کے حکم کی طرح ہے مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں منادہ کی طرح ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الزم تو مندوب بھی اگر مفرد معرفہ ہوا تو وہ مبنی ہوگا علامت الزم پر یا زیدو زید مر گیا ہے یا وَا زیدو صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور مندوب اگر مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے تو اسی طرح مندوب کے اندر بھی ہوگا مندوب اگر کیا ہو مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا ہاں نکرہ غیر معین وہ مندوب نہیں ہو سکتا کیونکہ رویا جا رہا ہے تو کوئی معلوم آدمی ہوگا جس پر رویا جا رہا ہے اگر معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اظہار غم کا کیا معنی بھئی ہے تو لہذا نکرہ غیر معین وہ مندوب نہیں ہوتا باقی مضاف بھی ہو سکتا ہے اور مشابہ مضاف بھی تو جس طرح منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوتا ہے مندوب بھی مبنی علی الزم ہوگا اور جس طرح منادہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے تو مندوب بھی منصوب ہوگا تو کہتے ہیں وَحُکْمُهُ فِي الْعَعْرَابِ وَالْبِنَائِ حُکْمُ الْمُنَادَةِ اور مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں حکم المنادہ منادہ کا حکم ہے یعنی اسی کی طرح اس کا بھی حکم ہے وَلَقَ زِعَادَةُ الْعَلِفِ فِي آخِرِهِ اور آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ آپ علف کی زیادتی کریں فِي آخِرِهِ مندوب کے آخر میں بھئے مندوب پر اظہار غم کیا جا رہا ہے رویا جا رہا ہے لہٰذا انسان چاہتا ہے کہ اس کی آواز ذرا لمبی ہو بھی تو اس کے لئے اس کے آخر میں علف کا ملانا بھی جائز ہے لہٰذا یا زیدہ اور وَازَئِدَا اور ساتھ وقف کی صورت میں ہاں بھی ملا سکتے ہیں یا زیدہ وَازَئِدَا تو کہتے ہیں وَلَقَ زِعَادَةُ الْعَلِفِ فِي آخِرِهِ اور آپ کے لئے علف کا بڑھانا جائز ہے مندوب کے آخر میں فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ قُلْتَ وَاغُلَامَكِهِ وَاغُلَامَكُمُوْهِ بھئے دیکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا آخر میں آپ علف کو بڑھا سکتے ہیں لیکن بعض اوقات اگر علف کو بڑھایا جائے تو التباس کا خطرہ ہے یعنی مندوب کا التباس لازم آئے گا غیر مندوب کے ساتھ تو اس موقع پر علف کے بجائے موقع کے مطابق وَاؤ یا یا کو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں مثلا ایک عورت ہے ایک مخاطبہ ہے اس کا غلام مر گیا اب اس پر کوئی ندبت کرتا ہے اور کیسے کہے گا وَاغُ لَامَكِ دیکھو کاف مؤنس مخاطبہ کی ضمیر ہے اے مؤنس مخاطبہ تیرا غلام بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وَاغُ لَامَكِ اور غلامہ میں نے منصوب پڑھا کیونکہ یہ مضاف ہے بھئی اور منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے تو مندوب بھی جب مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا اب وَاغُ لَامَكِ اس پر ندبت کی جا رہی ہے مؤنس مخاطبہ کے غلام پر اب آپ اس کے ساتھ اگر آپ علف بڑھا دیں وَاغُ لَامَكَ تو اب تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کاف ضمیر مؤنس کی ہے یا مذکر کی کیونکہ کاف پر فتحہ آ گیا علف اپنے سے ما قبل فتحہ چاہتا ہے تو بظاہر یہی لگے گا کہ شاید یہ کسی مذکر مخاطب کے غلام پر ندبت کی جا رہی ہے تو لہٰذا ایسے موقع پر علف کے بجائے اس لفظ کی حرکت کے موافق حرف علت کو بڑھانا بھی جائز اور غلامہ کی کاف کے نیچے کیا ہے کسرہ اور کسرہ کے مناسب کیا ہے یا لہٰذا یا بڑھائی جائے گی یہاں پر وَاغُ لَامَكِ اسی طرح کوئی شخص وہ ندبت کر رہا ہے رو رہا ہے جمع مذکر کے غلام پر وَاغُ لَامَكُم وَاغُ لَامَكُم یعنی تم مذکر مخاطب جو ہو تمہارا جو غلام ہے اس پر ندبت کی جا رہی ہے اس پر رویا جا رہا ہے اب اس کے آخر میں اگر ہم علف بڑھا دیں تو کیا ہو جائے گا وَاغُ لَامَكُمَا دیکھا کمہ یہ تو تصنیہ کی ضمیر بظاہر معلوم ہوگی تو التباس لازم آئے گا کس کا مندوب کا غیر مندوب کے ساتھ رویا تو کس پر جا رہا ہے جمع مذکر کے غلام پر اور بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ تصنیہ مذکر کے غلام پر رویا جا رہا ہے تو ایسے موقع پر پھر یہ غلامَكُم جو ہے یہاں پر پھر وَاغُ بڑھائیں گے کیا بڑھائیں گے وَاغُ بڑھائیں گے توجہ ہے تو کیسے کہیں گے وَاغُ لَامَكُمُوہ تو سوال پیدا ہوتا ہے وَاغ کیوں بڑھایا آپ نے آپ نے تو کیا کہا تھا کہ مقبل کی حرکت کو دیکھیں گے اس کے مطابق حرف علت لائیں گے اور یہاں تو کُم کے آخر میں میم ساکن ہے تو یاد رکھنا یہ میم یہ میم جو ہے فی الحال ساکن ہے لیکن اصل میں اس پر زمہ تھا بھائی اس میم پر اصل میں کیا تھا زمہ تھا چنانچہ بعض قراتوں کے اندر بھی انتم اور کُم کی ضمیروں پر انتمو کُمو اس طرح پڑھتے ہیں بعض قراتوں میں اس طرح ہے معلوم ہوا یہ جو جمع مذکر کی ضمیر ہے اس کا میم اصل میں ساکن نہیں تھا بلکہ اس پر زمہ تھا اور زمہ کے مناسب کیا ہے واؤ تو یہاں واؤ بڑھا دیں گے اور کیسے کہیں گے واغ لامک موہ صورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھائی کتاب پر کہتے ہیں فین خفت اللبسہ اگر آپ کو التباس یعنی اشتباح کا خطرہ ہو اشتباح کا خوف ہو قلتہ تو آپ یوں کہیں گے واغ لامک موہ بھائی آپ کے کتابوں میں غلامو تو نہیں ہے میم پر زمہ تو نہیں ہے جے میم پر زمہ ہے بھائی میم پر زمہ نہیں ہونا چاہیے بھائی وجہ یہ کہ یہ مضاف ہے بھائی غلام مضاف ہے اور کم مضافون الہ اور منادہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے تو مندوبی منصوب ہوگا تو واغ لامک موہ وَلَكَلْحَاءُ فِي الْوَقْفِي اور آپ کے لئے ہا کا ملانا بھی جائز ہے وقف کی حالت میں وقف کی حالت میں بھائی وَلَا يُنْدَبُ إِلَّا الْمَعْرُوفُ اور ندبت نہیں کی جائے گی مگر معروف پر یعنی ایسے شخص پر جو معروف ہو جس کو لوگ جانتے ہوں بھائی جانتے ہوں وجہ یہ کہ جب وہ معلوم آدمی ہوگا اس پر وہ رو رہا ہے تو لوگ بھی معذور سمجھے گے کہ ہاں واقعی ایک بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے یہ جو آدمی رو رہا ہے یہ معذور ہے بھائی یہ اس معاملے میں معذور ہے کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ رونے ہی کا مقام ہے بھائی تو کہتے ہیں وَلَا يُنْدَبُوا اِلَّا الْمَعْرُوRock نہیں ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اس پر ندبت نہیں کی جائے گی لہذا وارج اللہ کہنا صحیح نہیں میں نے بھی آپ کو بتلایا کہ نکرہ غیر معین جو ہے وہ مندوب نہیں بن سکتا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جی اب شارعہ کے ساتھ دیکھئے بھئی شروع سے پھر دیکھئے وَقَدِسْتَعْمَلُو اور تحقیق آربو نے استعمال کیا ہے یعنی العاربہ بھئی قدستعملو کے آخر میں واؤ ضمیر آ رہی ہے جمع مذکر غائب کی تو یہ ضمیر کس کو راجے ہے صاحب جامی بتلا رہے ہیں یعنی العاربہ یعنی کا معنی ہے مراد ہونا ارادہ کرنا یعنی یعنی صاحب کافیہ کی مراد جو ہے العربہ وہ عرب ہیں بھئی تو یہ العرب مفہول بھی ہی بنے گا یعنی کے لئے یعنی العربہ یعنی صاحب کافیہ نے عرب کا ارادہ کیا سیغتن ندائی تو استعمال کرتے ہیں عرب ندہ کا سیغا یعنی یا خاصتن یعنی خاص طور پر یا بھئی ندہ کے تو پانچ سیغے ہیں یا ایا حیاء اے اور حمزہ لیکن ان میں سے سیغہ ندہ صرف یا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مندوب میں اسی لئے کہا یعنی یا خاصتن یعنی خاص طور پر یا کو فیل مندوبی کس کے اندر مندوب میں اچھا بھئی دیکھئے بحث چل رہی ہے منادہ کی منادہ کی اور درمیان میں صاحب کافیہ اب مندوب کا ذکر فرما رہے ہیں حالانکہ صاحب کافیہ کے نزدیک مندوب منادہ میں داخل نہیں کیونکہ منادہ کسے کہتے ہیں جس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے اور مندوب پر تو رویا جا رہا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے وہاں اس کی توجہ مطلوب نہیں ہے بھئی تو صاحب کافیہ کے نزدیک مندوب منادہ کے اندر داخل نہیں باقی نحویوں کے نزدیک مندوب بھی کیا ہے منادہ کے اندر داخل ہے حقیقتاً تو اس کی توجہ نہیں مطلوب لیکن حکمان اس کی توجہ جو ہے وہ مطلوب ہے تو باقیوں کے نزدیک مندوب بھی منادہ ہے لیکن صاحب کافیہ کے نزدیک مندوب منادہ نہیں تو اب منادہ کی بحث چل رہی ہے ختم ہونے والی ہے اور آخر میں صاحب کافیہ نے منادہ کی بحث کے اندر ہی مندوب کو بھی ذکر کر دیا تو اشکال ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ آپ کے نزدیک تو مندوب منادہ میں داخل ہی نہیں تو اس کی بحث میں اس کو کیوں ذکر فرما رہے ہیں تو وجہ یہ کہ چونکہ مندوب بہت سے احکام کے اندر منادہ کی طرح ہے مندوب بہت سے احکام میں منادہ کی طرح ہے اس وجہ سے صاحب کافیہ نے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا اگرچہ یہ منادہ کے اندر داخل نہیں یا یوں کہیں اس وجہ سے کہ مندوب کے اندر چونکہ یا استعمال ہوتی ہے جو ندا کا سیغہ ہے جو ندا کا سیغہ ہے تو جب منادہ کی بحث آئی تو صاحب کافیہ کو یہ بھی بتانا پڑا کہ مندوب کے لئے بھی یہ یا استعمال ہوتی ہے اور جب یہ بتانا پڑا تو جب مندوب کی بات آگئی تو انہوں نے پھر اس کی تفصیل بھی یہیں بیان کر دی بات سمجھ میں آگئی گویا ان کا مقصد یہاں مندوب کو لانا نہیں تھا لیکن چونکہ مندوب کا ذکر آگیا تو ساتھ ہی پھر اس کی تفصیل بھی انہوں نے بیان کر دی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئے انہوں لا یدخول علیہ سیواہا اس لئے کیونکہ مندوب پر داخل نہیں ہوتا سیواہا اس یا کے علاوہ یا کے علاوہ اور کوئی سیغہ ان ندا مندوب پر داخل نہیں ہوتا بھئی کیوں نہیں باقی سیغہ کیوں نہیں داخل ہوتے اور صرف یہی سیغہ کیوں داخل ہوتا ہے کہتے ہیں لئے کونی ہا اس لئے کیونکہ یہ جو یا ہے یہ ندا کے سیغوں میں سب سے مشہور یہی سیغہ ہے فقانت اولا لہذا یہ زیادہ لائق ہے بِأَن يُتَوَسَّعَ فِيهَا کہ اس کے اندر وسعت کی جائے نیدہ کے سیغوں میں سب سے مشہور یا ہے لہذا یہی اس لائق تھا کہ اس میں وسعت کی جائے اور غیر المنادہ یعنی مندوب کے لئے بھی اس کو استعمال کر لیا جائے تو فقانت اولا بِأَن يُتَوَسَّعَ فِيهَا تو یہ زیادہ لائق تھا کہ اس کے اندر وسعت کی جائے بِاسْتِعْمَالِهَا فِي غَيْرِ المنادہ بَئِن سُورَت کہ اس کو استعمال کیا جائے غیر منادہ میں بات سمجھ میں آگئے وسعت کی صورت بیان کر رہے نا کہ اس میں وسعت کی جائے بَئِن سُورَت کہ اس کو غیر منادہ کے لئے بھی استعمال کیا جائے وَالْمَنْدُوبُ فِي اللَّغَتِ اور مندوب جو ہے عربی زبان کے اندر مَيِّتُن يَبْكِ عَلَيْهِ اَحَدٌ وہ میت ہے جس پر کوئی روئے وَيَعُدُّ مَحَاسِنَهُ اور اس کی خوبیاں شمار کرے لِيَعْلَمَنْ نَاسُ تاکہ لوگ جان لیں اَنَّ مَوْتَهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ اس کی موت جو ہے وہ ایک بڑا عظیم عمر ہے ایک بڑی عظیم بات ہے لِيُعْزِرُوهُ فِي الْبُقَائِ تاکہ وہ اس کو معذور سمجھیں رونے میں ورنہ تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کیوں رو رہا ہے بھئی لیکن جب وہ اس کے خوبیاں شمار کرواتا ہے پتا چلتا ہے کوئی بڑا آدمی مرا ہے لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رونے کے اندر معذور ہے واقعی شخص اس لائق تھا کہ اس پر رویا جائے بھئی تو کہتے ہیں لِيُعْزِرُوهُ آزَرَ يُعْزِرُو بھئی بابِ افعال سے پڑھیں اس کو لِيُعْزِرُوهُ فِي الْبُقَائِ تاکہ لوگ اس کو معذور سمجھیں رونے میں وَيُشَارِكُوهُ فِي التفجعِ اور اس کے ساتھ لوگ شریک ہو جائیں دردمند ہونے میں غمزدہ ہونے میں وَفِي الْاستِلَاحِ اور استِلَاح کے اندر هُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ مندوب جو ہے وہ متفجع علے ہے یعنی جس پر دردمند ہوا جا رہا ہے بھئی ندبت کا معنی ہے رونا تفجع کا معنی ہے دکھی ہونا دردمند ہونا تو کہتے ہیں استِلَاح کے اندر هُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ مندوب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دردمند ہوا جائے جس کی وجہ سے دردمند اور دکھی ہوا جائے وَجُودًا اَوْ عَدَمًا بَعْتِبَار وَجُود کے یعنی اس کے ہونے کے اَوْ عَدَمًا یا اس کے نہ ہونے کے بِيَا اَوْ وَا یا یا وَا کے ساتھ یہ تعریف کا حصہ ہے بِيَا اَوْ وَا کسی پر ویسے کوئی اظہار غم کرے یا اور وَا کے بغیر اس کو مندوب نہیں کہیں گے بھئی مندوب کسے کہتے ہیں جس پر یا اور وَا کے ساتھ اظہار غم کیا یا زیدو یہ زید مندوب ہے ویسے آپ کہتے ہیں بھئی زید کے مرنے پر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے نہیں اس کو مندوب نہیں کہیں گے بھئی تو مندوب وہ ہے کہ جس پر دکھی ہوا جائے یا یا وَا کے ساتھ بھئی دیکھو مطن میں آیا تھا ہُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ صاحبِ جامی نے آگے فرمایا وُجُودًا اَوْ عَدَمًا یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ کافیہ کی ایک اور بڑی عظیم شرع بھی ہے جس کے مصنف رضی ہیں بھئی تو شرحِ کافیہ لِر رضی کے نام سے وہ مشہور ہے بھئی تو علامہ رضی نے یہاں پر اشکال کیا ہے اشکال کہ بھئی جس پر انسان روتا ہے جس پر دکھی ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہیں بالوقات ایک چیز کے نہ ہونے پر انسان دکھی ہوتا ہے اور بالوقات ایک چیز کے ہونے پر دکھی ہوتا ہے لیکن یہ جو تعریف کی صاحبِ کافیہ نے اعتراض کر رہے ہیں علامہ رضی یہ تعریف جو ہے متفجع علی عادمان کو تو شامل ہے وجودن کو شامل نہیں یہ تعریف متفجع علی عادمان یعنی جس کے نہ ہونے پر دکھی ہے انسان جو مر چکا ہے اس کو تو یہ تعریف شامل ہے لیکن متفجع علی وجودن کو یہ تعریف شامل نہیں جس چیز کے ہونے پر انسان دکھی اور غمزادہ ہو اس کو شامل نہیں جیسے یا مسیبتہ مسیبت کے ہونے پر انسان دکھی ہے تو یہ تعریف اس کو شامل نہیں کیوں بھئی اس کو کیوں نہیں شامل اور صرف عدمن کو کیوں شامل ہے تو یاد رکھنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فیل کے ساتھ جو حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں وہ ان کا صلح کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں صلح صاد کے ساتھ ہے تو یہاں پر دیکھو متفجع کے ساتھ علیہ استعمال ہو رہا ہے علیہ 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 حرف جارہ ہے تو اس کے ساتھ علیہ استعمال ہوا تو یاد رکھو جب کسی چیز کے نہ ہونے پر نہ ہونے پر رویا جائے دکھی ہو کوئی انسان تو اس کے لئے عربی میں متفجع کے ساتھ علیہ کا صلح استعمال کرتے ہیں تو وہ متفجع علیہ ہے وہ کیا ہے متفجع علیہ کون ہے جس کے نہ ہونے پر دکھی ہو انسان اور جس کے ہونے پر دکھی ہو اس کے لئے عربی میں من کا صلح استعمال کرتے ہیں تو مصیبت وہ متفجع علیہ نہیں ہے وہ متفجع من ہو ہے من سببیہ ہے یعنی اس کے سبب سے کیا ہے درد مند ہے دکھی ہے تو لہٰذا جو کسی کے نہ ہونے پر کوئی دکھی ہو تو اس کے لئے عربی میں کیا لفظ بولتے ہیں متفجع علیہ اور کسی چیز کے ہونے پر دکھی ہو تو اس کے لئے کیا لفظ بولتے ہیں متفجع منہ بولتے ہیں تو یہاں تو متفجع علیہ ہی آیا معلوم ہوا کسی چیز کے نہ ہونے پر کوئی دکھی ہے کسی کے مرنے پر کوئی دکھی ہے اور کسی کے ہونے پر بھی تو دکھی ہوتا ہے انسان جیسے مسئیبت کے ہونے پر دکھی ہے تو یہ تعریف تو اس کو شامل نہیں صاحب جامی نے اس کا جواب دے دیا کہ متفجع علیہ عام ہے چاہے وجودن ہو یا عدمن ہو کس طرح جواب ہے صاحب جامی دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو متفجع کے ساتھ علیہ ہی آیا کیا آیا یہ علیہ ہی جو آیا ہے یہ اس کا سلح نہیں ہے اگر اس علیہ ہی کو سلح بنا دو کس کا متفجع کا تو پھر اس صورت میں واقعی متفجع علیہ عدمن کو تو شامل ہوگا وجودن کو شامل نہیں لیکن یہ اس کا سلح نہیں ہے بلکہ یہاں علیہ بمانے لام کے ہے وہ لام جو اجلیہ ہوتا ہے کوئی سبب بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو یہ علیہ کس معنی میں ہوا لام کے معنی میں لام اجلیہ کے معنی میں ہوا ہے تو دیکھو معنی کیا بن گیا وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ اَيْلَهُ علیہ کی جگہ کیا لے آؤ لام لے آؤ مندوب وہ ہے کہ دردمند ہوا جائے لَهُ اَيْلِ اَجْلِهِ اس کی وجہ سے دردمند ہوا جائے اس کی وجہ سے اب سارا اشکال ختم ہوا دیکھو کسی کے ہونے کی وجہ سے دردمند ہوتا ہے اور کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے دردمند ہوتا ہے یا سبب کا لفظ لے آؤ کسی چیز کے ہونے کے سبب سے دردمند ہوتا ہے اور کسی چیز کے نہ ہونے کے سبب سے تو یہ لام جو ہے اجلیہ ہے یعنی سبب اور علت کا معنی بیان کر رہا ہے تو یہ عَلَى سِلَہ نہیں ہے متفجع کا بلکہ یہ لام کے معنی میں ہے کہ مندوب کسے کہتے ہیں بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں مندوب کسے کہتے ہیں وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا أَوَا مندوب وہ ہے کہ دردمند ہوا جائے عَلَيْهِ اَيْلَهُ اس کی وجہ سے دردمند ہوا جائے اس کی وجہ سے یا اور وا کے ساتھ تو معلوم ہوا جب یہ عَلَى یہ اس کا سیلہ ہی نہیں ہے اگر یہ اس کا سیلہ ہوتا تو پھر اشکال ہونا تھا کہ متفجع عَلَى کو شامل ہے متفجع منہو کو شامل نہیں لیکن بتلا دیا کہ یہ اس کا سیلہ ہے یعنی یہ عَلَى لام کے معنی میں ہے یہ سبب بیان کرنے کے لئے یہاں ذکر کیا گیا ہے اور سبب کے اعتبار سے تو پھر وہ وجودن والے متفجع عَلَى بھی اس میں داخل اور عَدَمَن والے بھی اس میں داخل ہیں تقریب سمجھ میں آگئی یا دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر متفجع عَلَى عَدَمَن بھی داخل ہے عَدَمَن تو داخل ہے ہی یہ بات تو واضح ہے وجودن بھی داخل ہے لیکن وہ مجازن داخل ہے ایک ہوتی ہے ایک حقیقت اور ایک ہے مجاز بھئی تو متفجع عَلَى جو بھی ہو چاہے حقیقتن ہو چاہے مجازن ہو بھئی متفجع عَلَى حقیقتن کونسا ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہے یعنی میت ہے مر چکا ہے اور متفجع عَلَى وجودن کیا ہے جس کے ہونے کے سبب سے غم زیادہ ہے تو متفجع عَلَى عَدَمَن وہ حقیقتن متفجع عَلَى ہے اور متفجع عَلَى وجوداً وہ مجازن متفجع علیہ حقیقتاً تو وہ نہیں ہے تو دو جواب ہو گئے بھئی ایک جواب کیا کہ علا کو سیلہ نہ بلائے متفجع کا بلکہ علا بمانے لام کے ہے اور لام کس معنی میں ہے لام کونسا ہے اجلیہ ہے بھئی جو سبب بیان کرتا ہے یا متفجع علیہ وجوداً اس کے اندر داخل ہے کیونکہ وہ بھی مجازن متفجع علیہ حقیقتاً تو نہیں لیکن مجازن ہے بھئی تو کہتے ہیں وفی الاسطلاحی اور اسطلاح کے اندر یعنی علماء نحو کی اسطلاح میں هو المتفجع علیہ وجوداً او عدمن مندوب جو ہے وہ ہے جس کی وجہ سے دردمند ہوا جائے وجوداً بیعتبار اس کے ہونے کے او عدمن یا اس کے نہ ہونے کے بھی یا او وا یا یا وا کے ساتھ فالمتفجع علیہ حدمن پس متفجع علیہ حدمن جو ہے مَا يُتَفَجْعُ عَلَى عَدَمِهِ وہ ہے کہ دردمند ہوا جائے دکھی ہوا جائے عَلَى عَدَمِهِ اس کے نہ ہونے پر کَلْ مَيِّتِ الَّذِي يَبْكِ عَلَيْهِ النَّادِبُ جیسے کہ وہ میت ہے جس کے اوپر ندبت کرنے والا رو رہا ہے جس پر ندبت کرنے والا روتا ہے وَالْمُتَفَجْعُ عَلَيْهِ وَجُودًا اور متفجع علیہ وجودن جو ہے اس کے وجود پر بھئی دیکھئے بھئی یہ دونوں چیزیں ہوں گی اکٹھی ہی دیکھو میت کے نہ ہونے پر دکھی ہے اور مصیبت کے ہونے پر دکھی ہے لیکن دونوں چیزیں اکٹھی ہیں یہ مصیبت کیوں ہے میت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو ہے بات سمجھ میں آگئے اور یہ حسرت کیوں ہے میت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو حسرت اور افسوس ہے یا واہ ویلہ یہ ہلاکت اور بربادی کیوں ہے میت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو یہ بربادی ہے تو اسی وقت میت کا نہ ہونا یعنی متفجع علی عدمن بھی وہی ہوگا اور متفجع علی وجودن بھی وہی ہوگا تو کہتے ہیں وَالْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ وَجُودًا اور متفجع علی وجودا جو ہے ما يُتَفَجَّعُ عَلَى وَجُودِهِ کہ دکھی ہوا جائے اس کے وجود پر عِنْدَ فَقْدِ الْمُتَفَجَّعِ عَلَيْهِ فقد فقد کا معنی ہے نہ ہونا مفقود کسے کہتے ہیں مفقود وہ چیز جو نہ پائی جائے گمی ہوئی ہے مفقود ہے عِنْدَ فَقْدِ الْمُتَفَجَّعِ عَلَيْهِ عَدَمًا جس وقت متفجع علی عَدَمًا نہ ہو بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا پھر سنو کہتے ہیں وَالْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ وَجُودًا متفجع علی وجودن کسے کہتے ہیں اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں یعنی جس کے ہونے کی وجہ سے درد مند ہیں وہ کیا چیز ہے کہتے ہیں وہ چیز یُتَفَجَّعُ عَلَى وَجُودِهِ کہ جس کے ہونے پر جو ہیں غمزدہ ہیں عِنْدَ فَقْدِ الْمُتَفَجَّعِ عَلَيْهِ عَدَمًا جس وقت متفجع علی عَدَمًا نہ ہو بھئی میت کیا ہے متفجع علی عَدَمًا ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مصیبت حسرت اور افسوس موجود ہے وہ ہے متفجع علی وجودن بھئی کل مصیبتی جیسے کہ مصیبت ہے والحسرتی اور افسوس ہے والویلی اور ہلاکت اور سختی ہے وال یہاں سختی کے معنی میں مشکل اور سختی ہے والویلی لاحقت لننادی بھی جیسے کہ وہ مصیبت حسرت اور وہ سختی اللاحقت لننادی بھی جو ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ ندبت کرنے والے کے ساتھ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کے نہ ہونے کی وجہ سے اب مصیبت اور حسرت اور افسوس اور سختی ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ نادی بھی یعنی ندبت کرنے والے کے ساتھ یہ معنی ہے کل مصیبتی والحسرتی والویلی لاحقت لننادی بھی جیسے کہ وہ مصیبت حسرت اور سختی جو مل گئی ہے جوڑ گئی ہے ندبت کرنے والے کے ساتھ لفقد المیتی میت کے نہ ہونے کی وجہ سے فَالْحَدُّ شَامِلُن لِقِسْمَيِ الْمَنْدُوبِ تو یہ تعریف شامل ہے مندوب کی دونوں قسموں کو مِثْلُ يَا زَيْدَاهَ وَيَا عَمْرَاهَ دیکھا یہ متفجع علی عَدَمَنْ ہے یا زَيْدَا اور یا عَمْرَا وَمِثْلُ يَا حَسْرَتَاهَ وَيَا مُسِيبَتَاهَ وَيَا وَيْلَاهَ یہ متفجع علی وجودن ہے بھئی آگے دیکھئے وَخْتُسَّلْ مَنْدُوبُ بِوَا اور مندوب خاص ہے وَا کے ساتھ وَخْتُسَّلْ مَنْدُوبُ بِوَا اور مندوب خاص ہے وَا کے ساتھ کس کے ساتھ مُمْتَازًا بِهِ عَنِ الْمُنَادَى اس حال میں کہ اس وَا کی وجہ سے وہ ممتاز ہے مُنَادَى سے وہ خاص ہے مُنَادَى کے ساتھ بھئی وَا صرف مندوب کے ساتھ خاص ہے اور اسی کے ساتھ مندوب ممتاز ہے کس سے مُنَادَى سے کیونکہ یا جو مندوب کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے وہ تو مُنَادَى کے ساتھ بھی استعمال ہو رہی ہے لیکن وہ جو وَا مندوب کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وہ مُنَادَى کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا تو مندوب خاص ہے مُمْتَاز ہے کس سے مُنَادَى سے کس کے ساتھ وَا کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَخْتُسَّلْ مَنْدُوبُ بِي وَا مُمْتَازًا بِهِ عَنِ الْمُنَادَى اور مندوب خاص ہے وَا کے ساتھ مُمْتَازًا بِهِ عَنِ الْمُنَادَى اس حال میں کہ مندوب جو ہے وہ ممتاز ہے اس وَا کی وجہ سے عَنِ الْمُنَادَى کس سے؟ منادہ سے ممتاز ہے لِعَدَمِ دُخُولِهِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ وَا منادہ پر داخل نہیں ہوتا بِخِلافِيَا بَخِلافِ یا کہ فَإِنَّهُ مُشْتَرِكُمْ بَيْنَهُمَا اس لیے کیونکہ یا تو دونوں میں مشترک ہے بھئی وہ مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور منادہ کے لیے بھی بات سمجھ میں آگئی اب ذرا یہ عبارت سمجھ لیں وَخْتُسَّلْ مَنْدُوبُ بِي وَا اختصہ اختصہ یہ فعل میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں یہ فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی تو اختصال مندوب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں فعل معروف پڑھ لیں اور مندوب کو فائل بنا دیں اور آپ چاہیں تو اس کو فعل متعدی بنا دیں اور اس صورت میں پھر مجھول پڑھیں اور مندوب کو نائی فائل بنائیں وَخْتُسَّلْ مَنْدُوبُ بِي وَا بیاد رکھو یہ جو آگے وَا کے بعد صاحبِ جامی نے ممتازن بھی نکالا یہ حال ہے یہ دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں توجہ سے سنو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اختصال فعل آیا یہاں پر تزمین ہے تزمین ہے فعل امتیاز کی یعنی اس کے اندر امتیاز والا فعل بھی ملہوظ ہے اس کے اندر یہ جو اختصاص والا فعل یہاں آیا اس کے اندر امتیاز کا فعل بھی ملہوظ ہے اس کے اندر بھئی عربی زبان میں یوں کرتے ہیں بعض اوقات ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی ملہوظ ہوتا ہے ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملحوظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تزمین یعنی ایک فیل کے زمن میں دوسرا فیل کو لایا گیا ہے تو یہاں اختصہ کے زمن میں کس کو لایا گیا امتازہ امتازہ یا امتازو امتیازن تو اس کے اندر امتازہ والا فیل بھی ملحوظ ہے اور اس پر آگے آنے والا سلہ دلالت کرتا ہے جیسے یہاں یہ با ہے با حرف جر یہ با حرف جر بتلا رہی ہے کہ یہاں پر امتازہ کا فیل اس کا معنی بھی ملحوظ ہے اس کا معنی بھی ملحوظ ہے یاد رکھو جب ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملحوظ ہو تو یہ معنی نہیں کہ پہلے فیل کا معنی بلکل چھوڑ ہی دیا پہلے فیل کا معنی چھوڑ ہی دیا اور اس کو دوسرے فیل کے معنی میں استعمال کر لیا پھر تو یہ مجاز بن جائے گا بھائی جیسے شیر جنگلی درندے کے لئے وضع ہے لیکن جنگلی درندے کو چھوڑ کر میں شیر کا لفظ کس کے لئے استعمال کر لوں بہادر آدمی کے لئے یہ تو پھر مجاز بن جائے گا تزمین میں ایسا نہیں ہوتا مجاز نہیں ہے فیل کا اپنا معنی بھی ملحوظ ہوتا ہے اختصاص کا اپنا معنی بھی یہاں ملحوظ ہے اور امتیاز والا معنی بھی یہاں ملحوظ ہے اور اس پر آگے آنے والا یہ جو صلح ہے با یہ دلالت کر رہا ہے کیونکہ یہ صلح کس کے ساتھ آتا ہے امتیاز کے ساتھ آتا ہے امتیاز کے ساتھ یہ با استعمال ہوتا ہے تو جہاں پر اس طرح کی عبارت آئیاد رکھنا آپ کو یہ کام آئے گا بہت جگہ بھئی جہاں تزمین ہوتی ہے تو تزمین کی جب شارحین تفسیر کرتے ہیں تو دوسرے فیل کو آگے حال بنا کر لے آتے ہیں جیسے یہاں دیکھو ممتازم بھی ہی دیکھو اس کو حال بنا کر لے آئے کیا لے آئے حال بنا کر لے آئے اس سے پتا چلا کہ اختصہ کے اندر امتیاز والا معنی بھی ملحوظ ہے آگے اسی سے حال بنا کر لے آئے اس میں فائل ہے اس میں مفہول کو لے آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار عطف کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں صاحب جامی نے تو کیسے کہا وَاخْتُسَّ الْمَنْدُوبُ بِوَا مُمْتَازًا بِهِ اس حال میں کہ مندوب ممتاز ہے کس کے ساتھ وَا کے ساتھ مندوب ممتاز ہے یعنی جدہ ہے کس سے منادہ سے منادہ میں وَا نہیں لیکن مندوب میں وَا ہے تو مندوب ممتاز ہے کس سے منادہ سے کس کے ساتھ اس وَا کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو ممتازن بھی ہی یہ جو حال آیا اس نے آپ کو کیا بتلایا کہ اختصہ کے اندر تضمین ہے اختصہ میں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے فیل کو آگے حال بنا کر لے آتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے جب تضمین بیان کرنی ہو کہ عاطف کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ دوسرے فیل کو بھی عاطف کے ساتھ لے آتے ہیں یوں کہیں گے وَا خْتُسَّ وَمْتَازَ الْمَنْدُوبُ بِوَا وَا خْتُسَّ وَمْتَازَ الْمَنْدُوبُ بِوَا دیکھا طریقہ سمجھ میں آیا وَا خْتُسَّ وَمْتَازَ بِوَا تو اس طرح عبارت لے آتے ہیں تو اس طرح پتا چل جاتا ہے کہ یہاں تضمین ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تضمین کی کیا ضرورت ہے اختصہ کے ساتھ بھی باستعمال ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا تضمین کا پتا کس سے چلتا ہے سلے سے یہ با نے بتلایا کہ اختصہ کے اندر کونسا معنی ملہوز ہے امتازہ امتیاز کا معنی بھی اس کے اندر ملہوز ہے بھئی اختصہ کے ساتھ تو خود بھی باستعمال ہوتی ہے اختصہ کے ساتھ خود بھی باستعمال ہوتی ہے پھر کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ اس کے اندر تزمین ہے اور امتیاز کا معنی ملہوز ہے اور آگے آنے والی با اس پر دلالت کر رہی ہے تو یاد رکھنا وجہ یہ کہ اختصہ کے ساتھ جب با آتی ہے تو وہ با مقصورن علی پر داخل ہوتی ہے مقصور پر نہیں داخل ہوتی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا حصر قصر تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے حصر حا سواد را قصر قاف دو نقطوں والا سواد اور را تو حصر قصر اور تخصیص کا ایک معنی ہے اور یہاں پر بھی اختصہ وہی اختصیص والا فیل آ گیا اور یاد رکھو یہ جو اختصاص کا فیل ہے اس کے ساتھ جب با آتی ہے تو با مقصور علی پر داخل ہوتی ہے مقصور پر نہیں اور یہاں یہ مقصور پر داخل ہے ادھر دیکھئے ایک ہے مندوب ایک ہے وا مندوب خاص ہے وا کے ساتھ یا وا خاص ہے مندوب کے ساتھ وا خاص ہے مندوب کے ساتھ وہ منادہ میں استعمال نہیں ہوتی مندوب وا کے ساتھ خاص نہیں ہے مندوب کے اندر تو یا بھی استعمال ہوتی ہے تو کون کس کے ساتھ خاص ہے وا خاص ہے مندوب معلوم ہوا بند کس کو کیا گیا وا کو کس کے اندر مندوب کے اندر معلوم ہوا وا ہے مقصور اس کو بند کیا گیا ہے قصر سواد کے ساتھ ہے مقصور اور مندوب ہے مقصورن علیہ کس کو بند کیا وَا کو کس میں تو وَا کیا ہوئی مقصور اور مندوب کیا ہوا مقصورن علی اور یہ بَا کس پر داخل ہوتی ہے مقصورن علی پر کس پر لیکن یہاں تو یہ وَا پر داخل ہے اور وَا تو مقصور ہے وَا تو مقصور ہے عبارت اگر یوں ہوتی نا وَخْتُسَّ وَا بِالْمَنْدُوبِ وَخْتُسَّ وَا بِالْمَنْدُوبِ وَا خاص ہے مندوب کے ساتھ پھر تو عبارت پر کوئی اشکال ہی نہیں تھا پھر تزمین کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن یہاں پر وَا کو کس پر داخل کیا گیا مقصور پر داخل کر دیا گیا حالانکہ جب اختصہ کے ساتھ بَا آئے تو وہ ہمیشہ کس پر داخل ہوتی ہے مقصور علی پر داخل ہوتی ہے لہٰذا اس وجہ سے اب یہاں پر یہ تعویل کرنا پڑی کہ یہاں تزمین ہے بھئی یا یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہاں قلب ہوا ہے کیا ہوا ہے عربی زبان میں کبھی قلب کیا جاتا ہے فائل کو اٹھا کر مفعول کی جگہ لے جاتے ہیں اور مفعول کو اٹھا کر فائل کی جگہ پر لے آتے ہیں وہاں کوئی نکتہ ملہوز ہوتا ہے اس کی وجہ سے قلب کیا جاتا ہے تو مقصور علی کو اٹھا کر مقصور کی جگہ لے گئے اور مقصور کو اٹھا کر مقصور علی کی جگہ لے گئے تو اس میں کوئی نکتہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگے تو قلب کی صورت میں بھی ایسا کیا جاتا ہے بھئی تو بہرحالہ یہاں تزمین ہے بھئی تو کہتے ہیں وَخْتُسَّلْ مَنْدُوبُ بِوَا اور خاص ہے مندوب وَا کے ساتھ ممتازاً بِهِ عَنِ الْمُنَادَةِ اس حال میں کہ مندوب جو ہے وہ ممتاز ہے منادہ سے لِعَدَمِ دُخُولِهِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ جو وَا ہے یہ منادہ پر داخل نہیں ہوتا بِخِلافِيَا بِخِلافِيَا کیونکہ یا تو دونوں کے درمیان مشترک ہے یعنی مندوب اور منادہ میں وَحُکْمُهُ اَيْ حُکْمُ الْمَنْدُوبِ فِي الْعَرَابِ وَالْبِنَائِ حُکْمُ الْمُنَادَةِ وَحُکْمُهُ اَيْ حُکْمُ الْمَنْدُوبِ شارح جامعی کیا بتلانا چاہتے ہیں ضمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ حکمہ کی ہاں ضمیر کس کو راجے مندوب کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اَيْ حُکْمُ الْمَنْدُوبِ مندوب کا حکم جو ہے فِي الْعَرَابِ وَالْبِنَائِ مُعْرَبْ وَالْمَبْنِي ہونے میں حُکْمُ الْمُنَادَةَ وہ منادہ کا حکم ہے آگے صاحبِ جامعی فرما رہے ہیں اَيْ مِسْلُ حُکْمِهِ مطن میں تو آیا تھا حُکْمُ الْمُنَادَةَ اور شارح میں کیا فرمایا اَيْ مِسْلُ حُکْمِهِ ہاں زمیر کی جگہ ذرا منادہ لے آؤ مِسْلُ حُکْمِ الْمُنَادَةَ مطن میں کیا تھا حُکْمُ الْمُنَادَةَ اور شارح میں کیا ہے مِسْلُ حُکْمِ الْمُنَادَةَ تو یہ مِسْل کا لفظ درمیان میں شارحِ جامعی نے بڑھا دیا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تشبیحِ بلیغ ہے یہاں تشبیحِ بلیغ ہے یاد رکھو زید شیر جیسا ہے تو زید ہوا مشبہ اور کاف ہوا حرفِ تشبیح اور زید ہوا مشبہ بھی ہی جس کے ساتھ تشبیح دی گئی تو یہ عام تشبیح ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی عداتِ تشبیح استعمال ہوتے ہیں کوئی ایسا لفظ جو تشبیح کی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جیسے زید کال اصد یہاں میں کاف لے کر آیا لیکن کبھی کبار ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ عداتِ تشبیح جو ہے یعنی حرفِ تشبیح وغیرہ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں عبارت سے اور سیدھا مشبہ بھی ہی کا حمل کر دیتے ہیں مشبہ پر اور یوں کہتے ہیں زیدن اصدن زیدن زید شیر ہے بھئے دیکھو ایک تھا زید شیر جیسا ہے اس سے بھی پتا چلا زید بڑا بہادر ہے اور جب ایک یہ کہا زید شیر ہے دیکھو اس میں ببالغا آگیا مالوہ شیر جیسا نہیں خود ہی کیا ہے شیر ہے بھئے تو اس کو تشبیحِ بلیغ کہتے ہیں جس میں حرفِ تشبیح عداتِ تشبیح جو ہے اس کو حضف کر لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی کیا کہا کہ مندوب کا حکم منادہ کا حکم ہے صاحبِ جامی نے بتلایا کہ یہ تشبیحِ بلیغ ہے مندوب کا حکم منادہ کے حکم جیسا ہے بھئی یہاں مثل کا لفت محضوف ہے وجہ یہ کہ ایک چیز کا حکم اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہو سکتا بھئی جو مندوب کا حکم ہے وہ تو مندوب کے ساتھ رہے گا جو منادہ کو حکم ہے وہ منادہ کے ساتھ خاص رہے گا کیونکہ حکم اس کی صفت ہے صفت تو موصوف سے جدہ نہیں ہوتی زید سخی آدمی ہے یہ سخاوت زید سے جدہ نہیں ہو سکتی یہ سخاوت زید کی صفت ہے بکر بھی اگر سخی ہے تو وہ اس کی اپنی الگ صفت ہے بھئی تو صفت موصوف سے جدہ نہیں ہو سکتی تو لہٰذا جب کہا کہ جو مندوب کا حکم ہے وہ منادہ کا حکم ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے مندوب کا حکم منادہ کا حکم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو بتلا دیت یہاں تشبیح مقصود ہے کہ مندوب کا حکم منادہ کے حکم جیسا ہے بھئی منادہ کی اقسام میں سے کسی قسم کی صورت پر جب مندوب واقع ہو منادہ کی جو اقسام ہیں ان اقسام میں سے کسی قسم کی صورت پر کون واقع ہو جائے مندوب تو اس کا بھی وہی منادہ جیسا حکم ہوگا منادہ والا حکم نہیں ہوگا منادہ کا تو اپنا حکم اس کے ساتھ ہے ہاں منادہ جیسا حکم ہوگا تو کہتے ہیں یعنی اذا وقع المندوب على صورت قسم من اقسام المنادہ ترجمہ سنو بھئی غور سے مشکل ہے اذا وقع المندوب جب مندوب واقع ہو على صورت قسم من اقسام المنادہ ترجمہ آخر سے ہوگا منادہ کی اقسام میں سے کسی قسم کی صورت پر جب مندوب واقع ہو منادہ کی اقسام میں سے کسی قسم کی صورت پر جب مندوب واقع ہو فَحُکْمُهُ فِي الْعَعْرَابِ وَالْبِنَائِ مِسْلُ حُکْمِ ذَلِكَ الْقِسْمِ مِنَ الْمُنَادَةِ تو اس مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں وہ مثل ہے اسی قسم وہی جو قسم ہے منادہ کی اسی کے مثل اس کا حکم بھی ہوگا کما اِذَا کَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَتًا يُزَمُو جیسے کہ مندوب جب مفرد معرفہ ہو تو يُزَمُو تو وہ مضموم ہوگا وَإِذَا کَانَ مُزَافًا اَوْ مُشَبَّحًا بِهِ يُنْصَبُو اور جیسے مندوب جو ہے اگر وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوا تو يُنصبو تو وہ منصوب ہوگا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ادھر دیکھئے میں نے بتایا کہ نکرہ غیر معین بھی منادہ بنتا ہے نکرہ لیکن نکرہ جو ہے وہ مندوب نہیں بنتا کیونکہ اس پر اظہار غم کیا جا رہا ہے رویا جا رہا ہے تو کوئی معلوم ہونا چاہیے غیر معلوم نہیں ہونا چاہیے تو معلوم ہوا نکرہ غیر معینہ مندوب نہیں بنتا صاحب جامعہ آپ کو آگے بتلائیں گے کہ صاحب کافیہ نے کیا کہا مندوب کا حکم منادہ کی طرح ہے اس سے اتنا تو پتا چل گیا کہ مندوب کا بھی وہی حکم جو منادہ کا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جتنی قسمیں منادہ کی ہوں گی وہ ساری قسمیں مندوب میں بھی پائی جائیں گی کیونکہ ہم کیا کہا صاحب کافیہ نے کہ مندوب کا حکم منادہ جیسا ہے مندوب کی قسمیں منادہ جیسی ہیں یہ تم صاحب کافیہ نے نہیں کہا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ وَقُوعِهِ عَلَىٰ سُورَةِ جَمِيعِ اَقْسَامِ الْمُنَادَىٰ مندوب اسے خارج ہے بھئی مندوب اس صورت پر نہیں آتا تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ وَقُوعِهِ اور اس سے لازم نہیں آتا کہ مندوب کا واقع ہونا جائز ہے على صورت جميع اقسام المنادہ منادہ کی تمام اقسام کی صورتوں پر لِيَرِدَ عَلَيْهِ تاکہ اس پر یہ اعتراض وارد ہو اَنَّهُ لَا يَقَعُ نَكِرَةً کہ مندوب تو نَكِرَا واقعی نہیں ہوتا لِأَنَّهُ لَا يُنْدَبُ إِلَّا الْمَعْرِفَةُ اس لئے کیونکہ مندوب نہیں ہوتا مگر معرفہ ہی کہتے ہیں یہ جو ماتن نے صاحبِ کافیہ نے کہا نا مندوب کا وہی حکم ہے جو منادہ کا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مندوب کی وہ تمام صورتیں ہوں گی جو کس کے اندر تھیں منادہ کے اندر بلکہ مندوب منادہ کی جس شکل پر بھی آئے گا پہلے یہ دیکھیں گے کہ ایک چیز مندوب بن بھی سکتی ہے یا نہیں جب ایک چیز مندوب بن سکتی ہے تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا جو منادہ کا حکم تھا لیکن اگر ایک نقرہ غیر معین ہے وہ تو مندوب بن ہی نہیں سکتا تو وہ اشکال یہاں آپ نہیں کر سکتے بات سمجھ بھی آگئے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ مندوب کا وہی حکم ہے جو منادہ کا ہے حالانکہ مندوب تو نقرہ غیر معین نہیں ہوتا اور منادہ تو نقرہ غیر معین ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ اعتراض نہیں حکم مندوب کا منادہ جیسا ہے قسمیں منادہ جیسی ہونا ضروری نہیں ہاں مندوب جب بھی جس شکل میں بھی آئے اس کا حکم منادہ کی وہی صورت دیکھ لی جائے اور اس کے مطابق وہ حکم اس پر لگا دیا جائے عبارت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں پھر دیکھیں لیرد علیہی تاکہ اس پر اعتراض ہو اس کو جوڑیں وَلَا يَلْزَمُ جو پیچھے آیا کہ یہ چیز لازم نہیں آتی کہ تاکہ پھر اعتراض بھی ہو جائے کونسی چیز لازم نہیں آتی کہ مندوب منادہ کی تمام صورتوں پر آتا ہو یہ لازم نہیں آتا کہ لیرد علیہی کہ تاکہ اس پر پھر یہ اعتراض وارد ہو کہ انہو لا یقعو نقرہ تن کہ مندوب تو نقرہ واقع نہیں ہوتا عبارت سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَجَازَ لَقَ زِيَادَةُ الْعَلِفِ فِي آخِرِهِ اَيْ آخِرِ الْمَنْدُوبِ اور آپ کے لئے جائز ہے علف کو زیادہ کرنا فِي آخِرِهِ اَيْ آخِرِ الْمَنْدُوبِ مندوب کے آخر میں لِمَدِّ السَّوْتِ الْمَطْلُوبِ فِي النُدْبَتِ لِمَدِّ السَّوْتِ مَدْن کا معنی ہے لمبا کرنا کھینچنا سوٹن آواز کو کہتے ہیں لِمَدِّ السَّوْتِ الْمَطْلُوبِ فِي النُدْبَتِ تاکہ آواز لمبی ہو جائے جو کہ مطلوب ہوتی ہے ندبت میں تاکہ آواز کیا ہو جائے لمبی ہو جائے جو مطلوب ہوتی ہے ندبت میں کیونکہ ندبت کے اندر اظہار غم کیا جا رہا ہے تو لہٰذا انسان چاہتا ہے کہ آواز ذرا لمبی ہو جائے تو لہٰذا علف کا ملانا بھی جائز ہے تو کہتے ہیں لِمَدِّ السَّوْتِ الْمَطْلُوبِ فِي النُدْبَتِ تاکہ آواز لمبی ہو جائے جو کہ مطلوب ہے ندبت کے اندر فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ اگر آپ کو التباس کا خوف ہے اَيْ الْتِبَاسَ ذَلِكَ اللَّفْسِ عِندَ زِيَادَةِ الْأَلِفِ بِغَيْرِهِ یعنی اس لفظ کا التباس عِندَ زِيَادَةِ الْأَلِفِ علف کی زیادتی کے وقت بِغَيْرِهِ اَيْ بِغَيْرِ الْمَنْدُوبِ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ اس لفظ کا التباس لازم آئے گا جب ہم علف کو بڑھا دیں گے بِغَيْرِهِ اَيْ بِغَيْرِ الْمَنْدُوبِ کس کے ساتھ التباس لازم آئے گا غیر مندوب کے ساتھ تو کہتے ہیں فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ اَيْ الْتِبَاسَ ذَلِكَ اللَّفْسِ عِنْدَ زِيادَةِ الْأَلِفِ بِغَيْرِهِ یعنی اگر آپ کو خوف والتباس کا اس لفظ کے کس لفظ کا اشتباہ لازم آئے گا عِنْدَ زِيادَةِ الْأَلِفِ الْأَلِف کے زیادہ کرتے وقت بِغَيْرِهِ غیرِ مندوب کے ساتھ عَدَلْتَ الَا حَرْفِ مَدٍ مُجَانِسٍ لِحَرَكَتِ آخِرِ الْمَنْدُوبِ مِنْكَسْرَةٍ اَوْزَمَّةٍ تو عَدَلْتَ تو آپ عدول کریں گے رجوع کریں گے الَا حَرْفِ مَدٍ ایسے حرفِ مَدَّا کی طرف مُجَانِسٍ لِحَرَكَتِ آخِرِ الْمَنْدُوبِ جو ہم جنس ہوگی مندوب کی آخر کی حرکت کے مندوب کے آخر میں جو حرکت آ رہی ہے اس کے ہم جنس جو حرفِ مَد ہوگا اس کی طرف آپ پلٹ جائیں گے مِنْكَسْرَةٍ اَوْزَمَّةٍ یعنی کسرہ یا زمہ کی طرف کَمَا اِذَا عَرَتْتَ نُدْبَتَ غُلَامِ مُخَاتَبَتِن جیسے آپ نے ارادہ کیا مخاطبہ کے غلام کی ندبت کا یعنی مؤنس ہے اس کا غلام ہے اس پر ندبت کرنا چاہتے ہیں قُلْتَ تو آپ کہیں گے وَا غُلَامَكِه لَا وَا غُلَامَكَاه یوں نہیں کہیں گے علف نہیں لائیں گے کیوں لِلْتِبَاسِهِ بِنُدْبَتِ غُلَامِ مُخَاتَبٍ اس لیے کیونکہ اس صورت میں اس کا التباس لازم آئے گا مخاطب کے غلام کی ندبت کے ساتھ حالانکہ تو مخاطب کے غلام پر ندبت نہیں ہے بلکہ مخاطبہ کے غلام پر ندبت مقصود ہے وَا اِذَا عَرَتْتَ نُدْبَتِ غُلَامِ جَمَاعَتِمْ مُخَاتِبِينَ قُلْتَ مخاطبین کی ایک جماعت کے غلام پر اگر آپ کا ندبت کا ارادہ ہے ترجمہ سمجھ میں آیا وَا اِذَا عَرَتْتَ نُدْبَتَ غُلَامِ جَمَاعَتِمْ مُخَاتَبِينَ اور جب آپ کا ارادہ ہو کہ آپ ایک جماعت مخاطبین کے غلام کی ندبت کریں قُلْتَ تو آپ کہیں گے وَا غُلَامَكُمُوْهُ یہاں میم پر فتحہ پڑھنا کیونکہ یہ مضاف ہے بھئی تو یہ منصوب ہوگا وَا غُلَامَكُمُوْهُ تو یہاں دیکھو وَا بڑھایا تو سوال پیدا ہوا جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وَا کیوں بڑھایا غُلَامَكُمْ اس کے اندر تو میم ساکن تھا میں نے بتلایا کہ یہ میم اصل میں مضموم تھا تو کہتے ہیں اِذِلْمِيمُ اَسْلُحُ الزَمُ اس لیے کیونکہ یہ جو میم ہے اس کی اصل زمہ ہے یعنی یہ ساکن نہیں ہے اصل میں اس پر زمہ ہے اور زمہ کے مناسب وَاو تھا تو وَاو یہاں بڑھا دیا لَا وَا غُلَامَكُمَاہُ علف نہیں بڑھائیں گے یہاں پر یوں نہیں کہیں گے لِلْتِبَاسِهِ بِنُدْبَتِ غُلَامِ مُخَاتَبَئِنِ اس لیے کیونکہ اس کا التباس لازم آتا ہے دو مخاطبوں کے غلام کی ندبت کے ساتھ غلامَكُمُوْ کہا تو پتا چلا جمع مخاطب کا غلام ہے اور اگر علف بڑھائیں گے یوں معلوم ہوگا گویا دو مخاطب ہیں ان کے غلام پر ندبت کی جا رہی ہے اور یہاں ایک قیمتی نکتہ یاد رکھنا بھئی یہ جو مثال ہے نا وَا غُلَامَكِهُ اور وَا غُلَامَكُمُوْهُ اس قسم کی مثالوں سے صاحبِ کافیہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے توجہ ہے قیمتی نکتہ بھئی یاد رکھنا اس قسم کی مثالوں سے صاحبِ کافیہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے صاحبِ کافیہ نے کیا کہا تھا کہ مندوب منادہ میں داخل نہیں کیونکہ مندہ اس کو کہتے ہیں جس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے اور مندوب وہ تو مر چکا ہے اس کی توجہ مطلوب نہیں بلکہ صرف اس پر اظہارِ غم کیا جا رہا ہے یا زیدو یا وَا زیدو صرف اس پر اظہارِ غم کیا جا رہا ہے اس کی توجہ مطلوب نہیں ہے بھئی اور یہ جو مثالیں ہیں وَا غُلَامَكِہ اور وَا غُلَامَكُمُوہ اس قسم کے مثالوں سے صاحبِ کافیہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے بھئی کس طرح تائید ہوتی ہے بھئی دیکھئے وَا غُلَامَكِہ اس میں غلام جو ہے اس کی اضافت ہو رہی ہے مخاطبہ کی ضمیر کی طرف کس کی طرف مخاطبہ کی ضمیر کی طرف معلوم ہوا مندوب کی اضافت مخاطب کی ضمیر کی طرف جائز ہے وَا غُلَامَكِ وَا غُلَامَكَہ وَا غُلَامَكُمَا وَا غُلَامَكُمْ یہ سب جائز ہیں یعنی مندوب کی اضافت کی جائے کس کی طرف مخاطب کی ضمیر کی طرف کی جائے چاہے مذکر کی ضمیر ہو چاہے موانس کی ہو چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع اس کی طرح مندوب کی اضافت جائز ہے جبکہ منادہ کی اضافت اس طرح جائز نہیں ہے آپ کسی غلام کو آواز دینا چاہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا غلام کا یا یا غلام کی نہیں کہہ سکتے بھئی وجہ یہ کہ اگر آپ یوں کہیں یا غلام کی تو غلام کیا ہے منادہ توجہ ہے یہ منادہ ہے اور منادہ مخاطب ہوتا ہے تو یا غلام کی یا نے بتلایا کہ غلام مخاطب ہے اور آگے غلام کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہو رہی ہے جو کہ مضافلے ہے اور کاف ضمیر مخاطب والی ہے تو اس سے تو پتہ چل رہا کہ جو مضافلے ہے یہ مخاطب ہے اس سے کیا پتہ چلا مضافلے مخاطب ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مضاف اور مضافلے دونوں مخاطب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مضاف اور مضافلے دونوں مخاطب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا مخاطب صرف ایک ہوگا ایک وقت کے اندر تو جب ندہ میں آپ یا غلام مکی کہیں تو غلام بھی گویا مخاطب بن گیا جو مضاف ہے اور کاف ضمیر بھی خطاب والی ہے معلومہ مضافلے بھی مخاطب ہے حالانکہ یہ جائز نہیں اگر آپ دو یا زیادہ کو ندہ دینا چاہتے ہیں تو پھر مضاف مضافلے کی صورت میں آپ نہیں لاسکتے مثلا آپ زید کے غلام کو بھی ندہ دینا چاہتے ہیں اور زید کو بھی ندہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یا تو تسنیہ کا کوئی سیغہ لانا پڑے گا اگر دونوں کے لئے ایک ہی لفظ ہو مثلا یا رجلانی دیکھا تسنیہ کا سیغہ لانا پڑے گا اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو جمع لانا پڑے گا یا رجالو یا عطف کے ذریعے لانا پڑے گا یا غلام زید وزید یا یا غلام زید وزید دیکھو زید کو الگ ذکر کرنا پڑے گا عطف کی صورت میں تو منادہ اگر مضاف اور مضافلے دونوں کو آپ بنانا چاہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یا تو پھر تسنیہ یا جمع وغیرہ کا کوئی سیغہ لاؤ یا عطف کی صورت میں الگ الگ ذکر کرو معلوم ہوا ندہ کی صورت میں یا غلامکہ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں مخاطب ہیں دونوں مخاطب ہیں جبکہ مندوب جو ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یا غلامکہ یا یا غلامکی یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ غلام اس کی توجہ مطلوب نہیں یہ جو غلام ہے اس کی توجہ مطلوب نہیں اگر اس کی توجہ بھی مطلوب ہوتی تو معلوم ہوا وہ بھی مخاطب ہے اور آگے کافز امیر بھی کیا ہے مخاطب ہے وہ تو جائز ہی نہیں تھا بھئی تو جب مندوب کے اندر یا غلامکی کہہ سکتے ہیں اس سے پتا چلا کہ مضاف جو ہے اس پر صرف اظہار غم کیا جا رہا ہے اس کی توجہ مطلوب نہیں اسی لئے اس کے ساتھ مخاطب کی ضمیر جوڑنا جائز ہے کیونکہ وہ مخاطب ہی نہیں ہے غلام یا غلامکی اگر منادہ ہوتا تو معلوم ہوا غلام بھی مخاطب ہے اور آگے مضافلے بھی مخاطب ہے کیونکہ وہ مخاطب کی ضمیر ہے لیکن مندوب کے اندر یہ جائز ہے اس سے کیا پتا چلا معلوم ہوا جو مندوب مضاف ہے جو معلوم ہوا اس کی توجہ نہیں مطلوب اگر اس کی توجہ مطلوب ہوتی پھر تو یہ جائز ہی نہ ہوتا اس پر صرف اظہار غم کیا جا رہا ہے یا غلامکی بات سمجھ میں آگے معلوم ہوا مخاطبہ وہ جو مؤنس مخاطبہ عورت وہ مخاطبہ ہے غلام مخاطب نہیں ہے اس پر صرف اظہار غم کیا جا رہا ہے بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں تو منادہ کے اندر مخاطب کی ضمیر کی طرف اضافت جائز نہیں جبکہ مندوب کے اندر جائز ہے اس سے پتا چلا کہ جو مضاف ہوتا ہے مندوب کے اندر اس کی توجہ مطلوب نہیں ہوتی معلوم ہوا وہ منادہ نہیں اس لئے صاحب کافیہ نے اس کو منادہ ہونے سے نکال دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ منادہ ہے یعنی نہ حقیقتن منادہ ہے اور نہ حکمن منادہ ہے یہ جو یا زیدو اس پر کہا جا رہا ہے یہ صرف اظہار غم کیا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی وَجَازَ لَكَلْحَاءُ اور آپ کے لئے ہا بھی جائز ہے اَيْئِ الْحَاقُهَا یعنی ہا کا ملانا بِحَادِهِ الْمَدَّاتِ یہ جو مدہ ہیں یہ جو مدہِ یہ جو مدہِ اَلِفْ وَوْا اور يَا ان کے ساتھ ہا کا ملانا بھی آپ کے لئے جائز ہے جیسے انہوں نے ملایا بھی وَغُلَامَكِهُ دیکھو ہا ملائی وَغُلَامَكُمُوْ یہاں بھی ہا ملائی تو کہتے ہیں وَجَازَ لَكَلْحَاءُ اَيْئِ الْحَاقُهَا بِحَادِهِ الْمَدَّاتِ اور آپ کے لئے ہا کا ملانا بھی جائز ہے ان مدوں کے ساتھ فِي حَالِ الْوَقْفِ وَقْف کی حالت میں لِبَيَانِ هَا ان مدوں کو بیان کرنے کے لئے ان مدوں کو بیان کرنے کے لئے بھئی جب ہا ساتھ ملے گی نا تو مد خوب واضح ہو جائے گا کامل طور پر واضح ہو جائے گا توجہ ہے اگر ہا ساتھ نہیں جوڑیں گے تو مد وہ تو آواز تھوڑی لمبی کرتا ہے یا زیادہ لمبی کرے گا انسان تھوڑی لمبی کرے گا تو کسی کو زیادہ پتا نہیں چلے گا ہاں زیادہ لمبی مد کرے گا پھر تو لوگوں کو پتا چل جائے گا توجہ ہے زیادہ آواز کو لمبا کریں گے پھر تو لوگوں کو مد کا پتہ چلے گا اور اگر زیادہ لمبا نہ کیا پھر تو پتہ نہیں چلے گا لیکن جب ہاں ساتھ جوڑ دیں گے اب مد خوب واضح ہو جائے گا تو یہ معنی ہے لی بیانی ہاں ہاں زمیر آج ہے یہ جو مدات پیچھے آئے ان مدوں کو بیان کرنے کے لیے تاکہ وہ کامل طور پر بیان ان کا ہو جائے وہ واضح ہو جائیں وَلَا يُنْدَوُ مِن قِسْمِ الْمَنْدُوبِ مِنَ الْمُتَفَجْعَ عَلَيْهِ عَدَمًا اِلَّا لِسْمُ الْمَعْرُوفُ اور ندبت نہیں کی جاتی اور ندبت نہیں کی جاتی مِنَ الْقِسْمِ الْمَنْدُوبِ بتلانا چاہتے ہیں یہاں ندبت سے مراد اس قسم پر ندبت ہے جو متفجع علی آدمن ہے متفجع علی آدمن ہے جس کے نہ ہونے پر غمزدہ ہو رہے ہیں وہ معروف ہونا چاہیے وہ معروف ہونا چاہیے غیر معین نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَلَا يُنْدَبُ مِنْ قِسْمِ الْمَنْدُوبِ المُتَفَجْعِ عَلَيْهِ عَدَمًا اور ندبت نہیں کی جائے گی مندوب کی اس قسم کے اندر جو متفجع علی آدمن ہے اس میں ندبت نہیں کی جائے گی إِلَّا لِسْمُ الْمَعْرُوفُ مگر مگر وہ اسم جو معروف ہو جس کو یعنی لوگوں کو پتا ہو اللَّذِ اشْتَحَرَ الْمَنْدُوبُ بِهِ جس کے ساتھ مندوب مشہور ہے مندوب مثلاً ایک آدمی پر ندبت کی جا رہی ہے تو یا تو اس کا نام ہوگا یا زیدہ اس سے بھی لوگوں کو پتا چل جائے گا یا یا ایسا اسم جس کے ساتھ وہ معروف ہے لوگوں کو اس کا پتا ہے مثلاً اب وہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے سب سے بڑھ کر پہاڑوں پر چڑھتا تھا بات سمجھ میں آگے تو یا تو نام ہو نام سے بھی لوگ جانتے ہیں اور یا ایسی صفت ہو جس کے ساتھ وہ مندوب مشہور ہو بھئی تو کہتے ہیں إِلَّا الْإِسْمُ الْمَعْرُوفُ مَگر ایسے اسم کے ساتھ جو معروف ہو اللَّذِ اشْتَحَرَ الْمَنْدُوبُ بِهِ یعنی جس کے ساتھ مندوب مشہور ہے لِيُعْزَرَ النَّادِبُ تاکہ ندبت کرنے والے کو معذور سمجھا جائے بِمَعْرِ فَتِحِ اس مندوب کو جاننے کی وجہ سے اس مندوب کو جب لوگ جان لیں گے بھئی جب ایسے نام کے ساتھ ذکر کرے گا جس سے مشہور ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں تو اب لوگ اس رونے والے کو معذور سمجھیں گے کہ واقعی یہ آدمی رونے کے اندر معذور ہے اتنا بڑا آدمی گیا ہے تو اس کو رونا ہی چاہیے بھئی اس کا رونا بنتا ہے بھئی لِيُعْزَرَ النَّادِبُ بِمَعْرِفَتِحِ تاکہ معذور سمجھا جائے ندبت کرنے والے کو بِمَعْرِفَتِحِ اس مندوب کو جاننے کی وجہ سے لوگ اس مندوب کو جاننے کی وجہ سے اس نادب کو معذور سمجھیں تو معرفت سے کس کی معرفت مراد ہے لوگوں کی لِيُعْزَرَ النَّادِبُ بِمَعْرِفَتِحِ تاکہ اس ندبت کرنے والے کو معذور سمجھا جائے بیماری فتیہی اس مندوب کو جاننے کی وجہ سے تو اس نادب کو معذور سمجھا جائے کس چیز میں فی ندبتی ہی والتفجع علیہی اس کے ندبت میں یعنی اس کے رونے میں والتفجع علیہی اور اس کے دکھی ہونے میں بھئی اس کو معذور سمجھا جائے بھئی فلا یقالو وارجلہ لہذا وارجلہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ وارجلہ رجل کے ساتھ تو کوئی خاص آدمی ذہن میں نہیں آتا بھئی اذ مشتہ اس لئے کیونکہ اس لفظ کے ساتھ مشہور نہیں ہے کوئی ایسا خاص مندوب انتقل الزہن علیہی کہ جس کی طرف ذہن منتقل ہو جائے ویعرف بھی اور اس کو جان لیا جائے رجل کے ساتھ کوئی خاص مندوب مشہور نہیں ہے کہ ذہن اس کی طرف منتقل ہو جائے اور انسان پہچان لے کہ یہ کس پر رو رہا ہے لیعذرن نادب بن ندبتی علیہی تاکہ ندبت کرنے والے کو معذور سمجھا جائے اس پر ندبت سے ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں دیکھئے بھئی آگے ذرا متن متن دیکھئے کہتے ہیں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا مندوب کے ساتھ علف بڑھا سکتے ہیں اگر مندوب کے ساتھ آپ صفت لے آئے ہیں تو پھر وہ جو علف آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ صفت کے آخر میں نہیں بڑھائیں گے بلکہ مندوب کے آخر میں بڑھائیں گے لہٰذا زید ہے مندوب اور اطویل اس کی صفت ہے تو کیسے کہیں گے یا زیدہ الطویل بات سمجھ میں آیا یا زیدہ الطویل دیکھو علف کہاں بڑھایا مندوب کے ساتھ صفت کے ساتھ نہیں بڑھا سکتے یوں نہیں کہہ سکتے آپ یا زید الطویلہ صفت کے آخر میں علف بڑھا دیں تو جمہور نخویوں کے نزدیک مندوب کی اگر صفت لائی جائے اور آپ علف بڑھانا چاہتے ہیں تو مندوب کے ساتھ علف بڑھائیں گے صفت کے ساتھ علف نہیں بڑھائیں گے جبکہ اس کے برعکس اگر مندوب مضاف ہے مندوب مضاف ہے اور آپ علف بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر مضاف کے ساتھ علف نہیں بڑھائیں گے بلکہ مضافلے کے ساتھ علف بڑھائیں گے جیسے امیر المؤمنین امیر مضاف المؤمنین مضافون الے اب آپ اس پر ندبت کرتے ہیں یا امیر المؤمنینہ دیکھو مضافلے کے آخر میں علف بڑھایا صفت اگر ہوتی تو صفت سے پہلے علف بڑھانا تھا اور مضافلے آگے آئے تو مضافلے کے آخر میں علف بڑھائیں گے وجہ یہ کہ مضاف کا اتصال بڑا شدید ہوتا ہے مضافن علیہ کے ساتھ حتیٰ کہ مضاف کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ مضافلے نہیں ملائیں گے میں نے کہا غلام کیا آپ کے ذہن میں زید کا غلام آیا میں نے کہا غلام صرف کیا کہا کیا آپ کے ذہن میں زید کا غلام آیا نہیں مطلق غلام آپ کے ذہن میں آیا جب تک غلام مضاف کے ساتھ میں مضافلے نہیں جوڑوں گا وہ خاص غلام آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا تو جب میں کہوں گا غلام زیدین اب آپ کے ذہن میں زید کا غلام آیا تو مضاف کے ساتھ جب تک مضافلے نہیں جوڑیں گے یہ دلالت نہیں کرے گا اس چیز پر تو مضاف کے ساتھ مضافلے کا بڑا شدید اتصال اور مضافلے کے بغیر مضاف کا معنی پورا نہیں ہوتا لہٰذا ندبت میں اگر آپ علف بڑھانا چاہتے ہیں تو مضافلے کے بعد بڑھائیں گے جبکہ صفت کا موصوف کے ساتھ اتصال اتنا شدید نہیں ہوتا صفت کا بھئی مضاف کا تو معنی پورا نہیں ہو رہا تھا مضافلے کے بغیر لیکن صفت صفت میں موصوف کا معنی پہلے ہی پورا ہے صفت آ کر صرف اس میں تخصیص پیدا کرتی ہے یا اس کی توضیح کرتی ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے نکرہ کے اندر اگر صفت آئے تو یاد رکھو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے کس میں غلام یہ نکرہ ہے میں اس کی صفت لے آتا ہوں غلام مؤمن تو اس سے دیکھو اس میں تخصیص آ گئی کافر غلام اس سے نکل گئے بھئی غیر مومن غلام اس سے نکل گئے تخصیص آئی تو نکرہ کی صفت جو لائی جاتی ہے وہ تخصیص کے لئے وہ اس میں احتمالات کم کر دیتی ہے جبکہ معارفہ میں صفت توضیح کے لئے لائی جاتی ہے مثلا زیدنی تاجیرو وہ زید جو تاجیر ہے زیدن موصوف اتاجیرو اس کی صفت اور زید معارفہ ہے اور یہ صفت توضیح کے لئے ہے کیونکہ معارفہ کی صفت ہے توضیح کا کیا معنی یعنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے زید کے اندر تاجیر ہونے کا بھی احتمال تھا اور تاجیر نہ ہونے کا بھی احتمال تھا تو جب میں نے اد تاجر اس صفت ذکر کر دی تو تاجر نہ ہونے کا احتمال ختم ہو گیا تو توزیخ کا کیا معنی غیر کے احتمال کو ختم کرنا تو صفت نکرہ میں لائی جاتی ہے تخصیص کے لیے اور معرفہ میں لائی جاتی ہے توزیخ کے لیے توزیخ کا کیا معنی اس سے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے تو موصوف کا معنی پہلے ہی پورا ہوتا ہے توجہ ہے صفت آ کر صرف اس میں تخصیص پیدا کرتی ہے یا توزیخ کرتی ہے جبکہ مضاف کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا جب تک مضاف علیہ نہ آجائے تو معلوم ہوا کس میں اتصال شدید ہے مضاف اور مضاف علیہ میں یا موصف صفت میں مضاف مضاف علیہ میں کیونکہ مضاف کا معنی ہی پورا نہیں جب تک مضاف علیہ نہیں جڑے گا اور صفت موصف میں اس درجے کا اتصال نہیں ہے کیونکہ موصف کا معنی پہلے ہی پورا ہو چکا ہے صفت آ کر صرف اس میں تخصیص پیدا کرے گی یا توزخ کرے گی لہٰذا جب علف کو بڑھانا ہو تو کہاں بڑھائیں گے اگر موصوف صفت ہوں تو موصوف کے آخر میں علف ندبت بڑھائیں گے اور اگر مزا مزافلے ہو تو مزافلے کے آخر میں بڑھائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہہ کہتے ہیں وَمْتَنَعَ مِثْلُ وَازَیْدُ الطَّوِيلَةِ لہٰذا وَازَیْدُ الطَّوِيلَةِ کہنا ممتنع ہے خلافا لیونسا بخلاف یونس نحوی کہ یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں صفت کے آخر میں بھی علف بڑھا سکتے ہو وہ کہتے ہیں يَا زَيْدُ الطَّوِيلَةِ کہہ سکتے ہو جمہور تو کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جب مزافلے کے آخر میں علف بڑھا دیتے ہیں ان کی دلیل سنو وَإِنْ عُلَمَاء پر اللہ کروڑھا رحمتِ نازل فرمائے عجیب عجیب دلیلیں ہیں انسان حیران رہتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مزاف اور مزافلے تو ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں غلام زَيْدٍ غلام اور ذات ہے زید اور ذات ہے مزافلے ایک دوسرے کے مغائر ہیں پھر بھی علف ندبت کو کہاں بڑھاتے ہیں مزافلے کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں حالانکہ دونوں کی ذات الگ الگ ہے بھئی اور موصول صفت دونوں وہ تو ایک ہی چیز ہیں زَيْدٌ تَعْجِرُ موصول کون زَيْد تاجیر بھی کون وہی زَيْد ہے کوئی اور تو ہے ہی نہیں تو مزاف مزافلے کی تو ذات الگ ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں مزافلے کے آخر میں علف بڑھا سکتے ہیں تو موصول صفت کی تو ذات ہی ایک ہے وہ تو ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں تو وہاں بطریق اولا کیا ہے علف کو صفت کے آخر میں بڑھا سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمْتَنَعَ اِلْحَاقُ الْعَلِفِ بِصِفَتِ الْمَنْدُوبِ اور ممتنع ہے علف کو ملانا مندوب کی صفت کے ساتھ بَلْ يَجِبُ اَنْ يُلْحَقَ بِالْمَوصُوفِ بلکہ واجب ہے کہ علف کو ملایا جائے موصوف کے ساتھ مِسْلُ وَا زَيْدَاهُ الطَوِيلُ تو دیکھو اس میں زید کے ساتھ علف کو بڑھایا گیا ہے صفت کے ساتھ نہیں لِأَنَّ تِصَالَهُ بِالصِّفَتِ لَيْسَكَ تِصَالِ المُزَافِ بِالْمُزَافِئِ اِلَيْهِ اس لیے کیونکہ صفت کا اتصال موصوف کے ساتھ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مضاف کا اتصال ہوتا ہے مضافلے کے ساتھ لِأَنَّهُ جِعَبِهِ لِتَمَامِ الْمُزَافِئِ اس لیے کیونکہ مضافلے کو لائے جاتا ہے مضاف کو پورا کرنے کے لیے مضافلے کے بغیر تو مضاف کا معنی پورا ہی نہیں ہے لِأَنَّهُ جِعَبِهِ لِتَمَامِ الْمُزَافِئِ اس لیے کیونکہ مضافلے کو لائے جاتا ہے مضاف کو تام کرنے کے لیے فَهُوَ کَلْ جُزْئِ تو مضافلے جو ہے وہ جُزْ کی طرح ہوتا ہے بِخِلافِ الصِّفَتِ بِخِلافِ صِّفَتِ موصوف کے پورا ہو جانے کے بعد یعنی موصوف کا معنی پورا ہو چکا ہے اس کے بعد صفت کو لائے جاتا ہے لِتَخْصِيسِ عَوِ تَوْزِحِ تخصیص کے لیے یا توزِح کے لیے فَلِحَادَ جَازَ اسی وجہ سے جائز ہے مِسْلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَاہُ یوں کہنا جائز ہے وَلَمْ يَجُزْ اور جائز نہیں ہے مِسْلُ وَازَدُ الطَّوِيلَاہ یہ کہنا جائز نہیں خلافاً لِيُونُسَ بخلاف یونُسِ نَحْوِي کے فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ الْحَاقَ الْعَلِفِ بِآخِرِ السِّفَتِ اس لیے کیونکہ وہ جائز قرار دیتے ہیں علف کے ملانے کو بِآخِرِ السِّفَتِ سِفَت کے آخر میں فَإِنَّ اَتْتِصَالَ الْمُوصوفِ بِسِّفَتِ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْزِ اَنْقَسَ مِنَ الْإِتْصَالِ بَيْنَ الْمُوظَافِ وَالْمُوظَافِ اِلَيْهِ اس لیے کیونکہ موصوف کا جو اتصال ہے سفت کے ساتھ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْزِ اَنْقَسَ اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے یہ ناقص ہے یعنی کم درجے کا ہے مِنَ الْإِتْصَالِ بَيْنَ الْمُوظَافِ وَالْمُوظَافِ اِلَيْهِ اِلَّا أَنَّهُ أَتَمُّ مِنْهُ مِنْ جِهَةِ الْمَانَ مگر یہ کہ جو موصوف کا اتصال ہے سفت کے ساتھ یہ زیادہ تام ہے یہ زیادہ کامل ہے مِنْ جِهَةِ الْمَانَ کس کے اعتبار سے مانا کے اعتبار سے کس کے درمیان موصوف اور سفت کے درمیان لِتِحَادِهِمَا بِزَّاتِ بَوَجَهِ ان دونوں کے متحد ہونے ذات کے اعتبار سے موصوف اور صفت ذات کے اعتبار سے متحد ہوتے ہیں فَإِنَّ طَوِيلَ اس لیے کیونکہ طویل جو ہے هُوَ زَيْدٌ لَا غَيْرُ وہ زید ہی ہے کوئی اور نہیں ہے بِخِلَافِ الْمُزَافِ وَالْمُزَافِ الْيْهِ بِخِلَافِ مُزَافِ وَالْمُزَافِ الْيْهِ فَإِنَّهُمَا مُتَغَائِرَانِ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے متغائر ہیں مُزَافِ کی ذات الگ ہوتی ہے اور مُزَافِ الْيْهِ کی ذات الگ وَحَقَى يُونُسُ اور حکایت کیا ہے یونس نحوی نے اَنَّ رَجُلًا زَاعَ لَهُ قَدَحَانِ کہ ایک شخص تھا اس کے دو پیالے جو ہیں وہ زائع ہو گئے ایک شخص تھا اس کے دو پیالے زائع ہو گئے کہیں ٹوٹ گئے ہوں گے فَقَالَ تو اس نے کہا وَاجُمْ جُمْتَيَّ الشَّامِيَّ تَيْنَاه وَاجُمْ جُمْتَي الشَّامِي يَتَيْنَاه اور جمجمہ یاد رکھو جمجمہ جمجمتن یہ انسانی کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں سر کی جو ہڈی ہے انسانی کھوپڑی اور اسی طرح جمجمہ پیالے کو بھی کہتے ہیں اور یہاں پیالہ مراد ہے اور دیکھو یہاں یہ تصنیہ ہے جمجمتن کی تصنیہ بناو جمجمتان جمجمتان اور پھر اس کی اضافت کرو یا کی طرف جمجمتان دو پیالے اب آگے یا بھی لیاؤ میرے دو پیالے جمجمتایا نون گر جائے گا جمجمتایا پھر اس کو مندوب بناو اور مندوب مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے تو جمجمتایا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جمجمتایا میرے دو پیالے اور آگے صفت ہے الشامیتین شامیتن شام والا جیسے لاہوری ان کا کیا معنی لاہور والا اور لاہوریتن لاہور والی تو شامیتن شام والی اس کی تصنیہ بناو شامیتین اور آخر میں علیف بڑھا دی الشامیتینہ واجمجمتایا شامیتینہ ہائے میرے دو شامی پیالے ہائے میرے دو شامی پیالے تو کہیں ملک شام سے وہ لایا ہوگا تو وہ پیالے ٹوٹ گئے تو اس نے کہا واجمجمتایا شامیتینہ ہائے میرے دو شامی پیالے والجمجمتل قدہ اور جمجمہ جو ہے قدہ یعنی پیالے کو کہتے ہیں تو دیکھو یونوں سے نحوی جو ہے انہوں نے ایک عقلی دلیل بھی دی اور غربوں سے سمع کو بھی ذکر فرمایا عقلی دلیل کیا دی کہ موصوب صفت میں اتصال شدید ہے معنی کے اعتبار سے کیونکہ دونوں کی ذات ایک ہے اور مضا مضافلے کے اندر وہ اتصال نہیں کیونکہ دونوں کی ذات الگ ہے اور سمع بھی بتلایا کہ انہوں نے ایک فصح عربی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا اور دیکھو جمجمتیہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے اور صفت کے آخر میں اس شخص نے الف بڑھایا بھئی اس فصح عربی لیکن بہرحال جمہور کہتے ہیں کہ نہیں یہ شاز ہے بھئی قوانین شاز چیزوں پر مرتب نہیں ہوتے اگر ایک فصح کو کہتے ہوئے سن لیا تو اس سے ذابطہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ کسی اور سے ہم نے کسی اور فصح عرب سے ایسا ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ جو علف ہے اس کو صفت کے آخر میں بڑھایا ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حَسْفُ حَرْفٍ نِدَائِ مَعَسْمِ الْجِنْسِ پہلے مطن مطن دیکھ لیں وَيَجُوزُ حَسْفُ حَرْفٍ نِدَائِ اور حرفِ نِدَا کو حضف کرنا جائز ہے اور کسی کا حضف جائز نہیں اور یہ یا بھی کب حضف کریں گے جب قرینہ ہو یہ بات پہلے گزر چکی ہے جہاں بھی حضف ہو وہاں کیا چاہیے قرینہ چاہیے کہ سننے والے کو پتا چلے کہ یہاں کوئی لفظ محضوف ہے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَسْفُ حَرْفٍ نِدَائِ اور جائز ہے حرفِ نِدَا کو حضف کرنا اِلَّا مَعَسْمِ الْجِنْسِ مگر کس کے ساتھ اسمِ جنس کے ساتھ وَالْإِشَارَتِ اور اسمِ اشارہ کے ساتھ وَالْمُسْتَغَاسِ وَالْمَنْدُوبِ اور مُسْتَغَاسِ وَالْمَنْدُوبِ ان کے ساتھ جائز نہیں اسمِ جنس سے مراد وہ نکیرہ ہے جس پر یا داخل کرتے ہیں کبھی معرفہ بنتا ہے کبھی نہیں بنتا جیسے اگر معین آدمی کا ارادہ کریں تو یہ معرفہ بن گیا پہلے رجل نکیرہ تھا اور کبھی کبھار جب معین کا ارادہ نہ ہو تو پھر یہ معرفہ بھی نہیں بنتا یا رجولن خوز بی یدی اے آدمی میرا ہاتھ تھام لو جب اندھا کسی کو کہے تو یہاں اسمِ جنس سے کیا مراد ہے وہ جو ندہ سے پہلے نکیرہ تھا اس سے کیا مراد ہے وہ اسم جو ندہ سے پہلے نکیرہ تھا پھر یہ اس پر یا داخل ہوئی پھر چاہے وہ معرفہ بنے یا نہ بنے معرفہ کب بنے گا جب معین کا ارادہ کیا جائے اور نکیرہ کب رہے گا جب معین کا ارادہ نہ ہو تو اس میں جنس سے کیا مراد ہے دوہرائے میں زبان سے وہ جو ندہ سے پہلے نکیرہ تھا وہ مراد ہے تو یہ جو نکیرہ ہے اس سے حرف ندہ کو حضف جائز نہیں وَيَجُوزُ حَسْفُ حَرْفِ النِّدَاءِ إِلَّا مَعَسْمِ الْجِنسِ مگر یہ کہ وہ حرف ندہ کس کے ساتھ آئے اس میں جنس کے ساتھ یعنی وہ جو نکیرہ ہے پھر حضف جائز نہیں مثلا یا رجل آپ یا کو حضف کرتے ہیں رجل کہہ دیتے ہیں رجلو تو سننے والوں کو پتہ نہیں چلے گا بھئی کہ یہ یہاں یا حرف ندہ محضوف ہے علم وغیرہ ہو وہاں تو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ علم کو ندہ کسرت سے دی جاتی ہے لیکن عام نکیرہ ہے اس کے تو منادہ ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی حرف ندہ آ جائے یا رجلو یا یا رجلان اس یا نے بتایا کہ یہ منادہ ہے اگر کوئی حرف ندہ ہی ساتھ نہیں ہوگا آپ رجلو یا رجلان کیا بھی دیں گے سننے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں حرف ندہ محضوف ہے لہٰذا ان سے حرف ندہ کا حضف جائز نہیں اور اسی طرح اس میں اشارہ جو ہے یا حضا اب اس سے آپ یا کو حضف کرنا چاہتے ہیں نہیں بھئی اس سے بھی حضف نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ اس کے اندر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ منادہ ہے یا حضا بھئی میں یا کو گرا دیتا ہوں حضا کچھ آپ کو پتہ چلا یہ منادہ ہے نہیں پتہ چلے گا تو اس میں اشارہ بھی نہ ہو مستغاس اور مندوب بھی نہ ہو جس سے آپ حرف ندہ حضف کرنا چاہتے ہیں وہ مستغاس وہ اس میں جنس بھی نہیں ہونا چاہیے وہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور مستغاس اور مندوب بھی نہیں ہونا چاہیے بھئی کیوں وجہ یہ کہ مستغاس اور مندوب میں تو اکثر آواز کو لمبا کرنا مقصود ہوتا ہے آخر میں علف ملایا جاتا ہے اور حضف تو اس کے خلاف ہو جائے گا بھئی حضف سے تو لفظ اور مختصر ہو جائے گا بھئی تو کہتے ہیں پھر دیکھئے ترجمہ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَسْفُ حَرْفِ النِّدَائِ إِلَّا مَعَسْمِ الْجِنسِ اور جائز ہے حرف ندا کو حضف کرنا مگر اس میں جنس کے ساتھ یعنی اس میں جائز نہیں وَالْإِشَارَتِ اور اس میں اشارہ میں بھی جائز نہیں وَالْمُسْتَغَاسِ وَالْمَنْدُوبِ اور مُسْتَغَاسِ وَالْمَنْدُوبِ میں بھی جائز نہیں نَحْوُ يُوسُفُ أَعْرِزْ عَنْ هَذَا اَيَّا يُوسُفُ أَعْرِزْ عَنْ هَذَا اے یوسف اس سے اعراض کرو اے یوسف اس سے اعراض کرو اب یہاں پر یا حرف ندا محضوف ہے اور اس کے لئے قرینہ بھی چاہیے قرینہ کیا ہے کہتے ہیں قرینہ کہ یہ مقام خطاب ہے خطاب کیا جا رہا ہے دیکھو آگے امر آ رہا ہے اَعْرِزْ عَنْ هَذَا اسے اعراض کرو دیکھو خطاب کیا جا رہا ہے معلوم ہوا یوسف بھی کیا ہے مُنَادَا ہی ہے اس سے خطاب کیا جا رہا ہے تو یہ مقام خطاب ہے توجہ ہے مقام خطاب کو پتا کس سے چلا یہ جو آگے اَعْرِزْ عَنْ هَذَا حُکم دیا جا رہا ہے ان کو آگے دیکھئے وَأَيُّهَا رَجُلُ اور اَيُّهَا رَجُلُ اس سے بھی یا کا حضف جائز ہے بھئی اس میں کیسے پتا چلے گا قرینہ بھی چاہیے کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ اَيُّهَا اور اَيَّتُهَا بغیر ندا کے اس طرح نہیں آتے بھئی اَيُّهَا رَجُلُ بغیر ندا کے نہیں آتا بھئی تو یہاں یہ اَيُّهَا رَجُل یہ اَيُّهَا کے بعد معرف باللام وغیرہ آ رہے ہیں اسی سے پتا چل جائے گا کہ یہ منادہ ہے تو کہتے ہیں اَيُّهَا رَجُلُ اَيُّهَا ذَرْ رَجُلُ یا اَيُّهَا ذَرْ رَجُلُ اس میں یاد رکھو اَيُّهَا رَجُلُ سے حرف ندا کا حضف جائز ہے اور میں نے آپ کو ترقیب بتلائی تھی یا اَيُّهَا رَجُلُ کیا ترقیب تھی یا حرف ندا قائم مقام ادعو فیل کے اَيُّهَا مَبْنِ عَلَى الزَّمْ یہ ہے موصوف اور ہا حرف تنبیح اور الرجل اس کی صفت تو اَيُّهَا اور اَيَّتُهَا سے حرف ندا کا حضف تب جائز ہے جب اس کی صفت معرف باللام آئے توجہ ہے اَيُّهَا اور اَيَّتُهَا سے حرف ندا کا حضف کب جائز ہے جب اس کی صفت آگے معرف باللام آئے یا اَيُّهَا الرَّجُلُ اَيُّهَا مَوصوف اور آگے الرَّجُلُ معرف باللام اس کی صفت آ رہی ہے لہٰذا آپ یہاں سے یا حضف کر سکتے ہیں یا گرہ دیں اَيُّهَا الرَّجُلُ اور اگر اس کی صفت معرف باللام نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کی آگے جو صفت آئے اس صفت کی صفت معرف باللام آنی چاہیے جیسے یا اَيُّهَا ذَرَّجُلُ توجہ سے سنو ترکیب سنو یا اَيُّهَا ذَرَّجُلُ یا حرف ندہ قائم مقام اَدْعُو فِیل کے اَيُّهَا مَبْنِعَلَ الزَّمْ ہے یہ منصوب محلن ہے منادہ ہے اَيُّهَا مَوصوف آگے کیسے طرح ہے اَيُّهَا ذَرَّجُلُ اَيُّهَا ذَرَّجُلُ توجہ ہے تو اَيُّهَا مَوصوف اور آگے ذَا پھر موصوف ہے اور اَرْجُلُ اُزَا کی صفت ہے اور پھر وہ ذَا جو ہے اپنی صفت کے ساتھ مل کر پھر یہ صفت بنے گا اَيُّهَا کی توجہ ہے اَيُّهَا مَوصوف پھر آگے ذَا اس کی صفت ہے اَيُّهَا مَوصوف آگے ذَا اس کی صفت ہے لیکن اُزَا کی پھر آگے صفت کیا ہے اَرْجُلُ کیا ہے اَرْجُلُ یہ ذرا کتاب پر نظر رکھیں اَيُّهَا ذَا الرَّجُلُ عبارت مل گئی مطن مطن یہ اس میں اَيُّ کیا ہے موصوف اور آگے ذَا اس کی صفت ہے لیکن ذَا خُد بھی موصوف ہے اور اَرْجُلُ اس کی صفت ہے تو اَيُّهَا موصوف ذَا اس کی صفت ہے لیکن ذَا خُد بھی موصوف ہے اور اَرْرَجُلُ اس کی صفت ہے توجہ ہے تو ادھر دیکھئے میں نے بتایا ایو کو جب ندہ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس سے حرف ندہ کا حضف تب جائز ہے جب اس ایو کی صفت آگے معرف باللام آئے ایوہ الرجلو دیکھو ایو کی صفت کیا آگئی الرجل معرف باللام یا اس کی صفت اگر معرف باللام نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کی ایسی صفت آئے جو خود آگے پھر موصوف ہو رہی ہے کس کے ساتھ معرف باللام جیسے ایوہ حضر رجلو ایو کی صفت تو ذا ہے اور ذا تو معرف باللام نہیں لیکن ذا آگے خود موصوف ہے کس کے لئے معرف باللام کے لئے بات سمجھ میں آگئے لہٰذا ایوہ الرجل بھی کہہ سکتے ہیں یا کو حضف کر لیں ایوہ حضر رجل بھی کہہ سکتے ہیں یا کو حضف کر لیں لیکن آپ کہتے ہیں یا ایوہ حضر اب اس میں سے آپ یا حضف کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ایو کی صفت نہ آگے معرف باللام ہے اور نہ کوئی ایسی صفت ہے جو خود موصوف ہو رہی ہو کس کے ساتھ معرف باللام یعنی آگے کوئی معرف باللام نہیں معرف باللام آگے ہوگا تو پھر حرف ندہ کا حضف جائز ہے ویسے جائز نہیں بھئی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں تو حاصل کلام کیا کہ ایو سے حرف ندہ حضف کر سکتے ہیں بشرتے کہ ایو کی صفت معرف باللام ہو یا ایو خود موصوف ہو رہا ہو ایسی صفت کے ساتھ کہ وہ صفت موصوف ہو رہی ہے معرف باللام کے ساتھ بھئی تو کہتے ہیں نحو یوسف عارض عنہ زا وا ایوہ الرجل او ایوہ ذا الرجل جو اب دیکھی سارے کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اور جائز ہے لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اَي وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ یہ لام کس معنی میں ہے وقت کے معنی میں ہے یہ بات پہلے گزر چکی ہے اور جائز ہے قرینہ قائم ہوتے وقت حضف حرف ندائی حرف ندہ کو حضف کرنا اِلَّا اِذَا کَانَ مُقَارِنًا مَعَسْ مِلْ جِنْسِ مَگر یہ کہ وہ حرف ندہ ملا ہوا ہو اس میں جنس کے ساتھ اس میں جنس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں وَيَعْنِ بِهِ مَا کَانَ نَكِرَةً قَبْلًا نِدَائِ اور ارادہ کیا اس کے ذریعے صاحبِ کافیہ نے وہ جو نکرا ہو ندہ سے پہلے سَوَا اُن تَعَرَّفَ بِالنِّدَائِ برابر ہے کہ وہ معرفہ بن جائے ندہ کی وجہ سے بھئی یہ جو اس میں جنس ہے اس سے حرف ندہ کو کیوں نہیں حضف کر سکتے اب وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جو اس میں جنس ہے اس کی ندہ اتنی کثیر نہیں ہے جتنی کی عالم کی ندہ کثیر ہوتی ہے فَلَوْحُزِفَ مِنْهُ حَرْفُ النِّدَائِ اگر اس سے حرف ندہ کو حضف کر لیا جائے یعنی اس میں جنس سے تو لَمْ يَسْبَقِ الزِّهْنُ إِلَىٰ أَنَّهُ مُنَادًا تو ذہن اس بات کی طرف سبقت نہیں کرے گا کہ یہ منادہ ہے ذہن اس بات کی طرف نہیں جائے گا کہ یہ منادہ ہے وَلْإِشَارَتِي اور وہ حرف ندہ اس میں اشارہ کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو دیکھو وَلْإِشَارَتِي اس کا عطف کس پر ہے اس کا عطف ہے الْجِنس پر بھئی تو الْجِنس کو اٹھائیں اور الْإشَارَةَ وہاں رکھیں تو عبارت کیا بن گئی اِلَّا مَعَسْمِ الْإِشَارَتِي تو صاحبِ جامعی یہی بتلا رہے ہیں آگے اَيْوَا اِلَّا مَعَسْمِ الْإِشَارَتِي اور نہ یہ کہ وہ حرف ندہ اس میں اشارہ کے ساتھ ہو اس وقت بھی پھر حضف نہیں کر سکتے لِأَنَّهُ قَسْمِ الْجِنسِ اس لیے کیونکہ اس میں اشارہ بھی اس میں جنس کی طرح ہے فِلْإِبْحَامِ کس کے اندر ابحامِ مُبْحَامِ ہونے میں بھئی اس میں اشارہ جب تک مشارون علیہ ساتھ نہیں آئے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں اشارہ سے کیا مراد ہے مثلاً حازہ ہے حازہ اس کے ذریعے تو میں کتاب کی طرح بھی اشارہ کر سکتا ہوں میں اس کے ذریعے قلم کی طرح بھی اشارہ کر سکتا ہوں مثلاً میں کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے حازہ سے کیا مراد ہے کتاب میں قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے کیا مراد ہے قلم تو حازہ جو ہے یہ جو اس میں اشارہ ہے اس کے لیے آگے مشارون علیہ چاہیے اور وہ مشارون علیہ کبھی ہاتھ وغیرہ کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا اور کبھی لفظوں میں ذکر کرتے ہیں تو لفظوں کے اندر مشارون علیہ ہونا چاہیے یا اس کی طرف کوئی اشارہ حصیہ ہونا چاہیے ورنہ تو اس میں اشارہ کا پتا نہیں چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے تو اس میں اشارہ کے اندر ابحام ہے تو اس میں اشارہ کے اندر ابحام ہے جیسے اس میں جنس میں ابحام تھا رجلون میں نے کہا رجلون کیا معنی کوئی ایک آدمی آپ کو پتا چلا کون سوالہ آدمی نہیں تو جیسے اس میں جنس میں ابحام تھا اسی طرح اس میں اشارہ میں بھی ابحام ہے اس کے لئے مشارون الے ضرور چاہیے اور اس میں جنس سے تو یا حرف ندہ حضف نہیں کر سکتے تھے تو اس میں اشارہ جب اس کی طرح ہے تو اس سے بھی حرف ندہ کو حضف نہیں کر سکتے یہ معنی ہے لئنہو قسم الجنس فی الابحامی اس لئے کیونکہ اس میں اشارہ جو ہے اس میں جنس کی طرح ہے ابحام کے اندر والمستغاس والمندوبی اور اسی طرح مستغاس اور مندوب بھی نہ ہو یعنی اس کے ساتھ بھی وہ حرف ندان نہ ملا ہوا ہو ورنہ اس کا حضف جائز نہیں ہوگا لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهِمَا مَدُّ السَّوْتِ وَتَطْوِيلُ الْكَلَامِ اس لیے کیونکہ مستغاس اور مندوب جو ہیں ان کے اندر جو مطلوب ہوتا ہے وہ مَدُّ السَّوْتِ وَتَطْوِيلُ الْكَلَامِ وہ آواز کو لمبا کرنا اور کلام کو لمبا کرنا وَالْحَسْفُ يُنَا فِيهِ اور حضف تو اس کے منافی ہے فَبَقِيَ عَلَى هَازَ مِنَ الْمَعَارِفِ تو باقی رہ گئے بنابر اس کے معارفہ میں سے باقی رہ گئے بنابر اس کے بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے بات چل رہی ہے حرف ندہ کو کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے لیکن آپ کو انہوں نے بتایا کہ وہ اس میں جنس بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ یا حضف کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اشارہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور مندوب اور مستغاس بھی نہیں ہونا چاہیے اب باقی جو معارفہ رہ گئے ان سے یا کا حضف جائز ہے اب صاحبِ جامعی آپ کو بتائیں گے باقی جو معارفہ رہ گئے آپ نے پڑا ہے معارفہ کی سات قسمیں ہیں کون کون سی ہے تمام ضمیریں ہیں اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ ہیں علم ہے معرف باللام ہے ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف کوئی مضاف ہو جائے اور ایک معارفہ بنیدہ معارفہ بنیدہ معارفہ بنیدہ تو نکل گیا کیونکہ ابھی بتایا یا رجلو وغیرہ نکل گئے ان سے یا کو حضف نہیں کر سکتے باقی کتنے معارفہ رہ گئے چھے ان میں سے اس میں اشارہ کو بھی نکال دیا باقی کتنے رہ گئے پانچ ان سے آپ حرفِ نیدہ کو حضف کر سکتے ہیں اب وہ ذکر کریں گے سارے تو کہتے ہیں تو باقی رہ گئے بنابر اس کے معارفہ میں سے جن سے حرفِ نیدہ کا حضف کرنا جائز ہے العلم کیا باقی رہ گئے علم باقی رہ گیا آگے ایک ایک کو گنوائیں گے اور مثالیں بھی دیں گے یہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں صاحبِ جامی اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ حرفِ نیدہ کو اس میں جن سے بھی حضف نہیں کر سکتے اس میں اشارہ سے بھی حضف نہیں کر سکتے مستغاس اور مندوب سے بھی حضف نہیں کر سکتے حالانکہ لفظِ اللہ سے بھی حرفِ نیدہ کو حضف نہیں کر سکتے آپ نے لفظِ اللہ کو ذکر نہیں فرمایا تو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ باقی عام اسم جو ہیں باقی عام علم جو ہیں ان سے حرفِ نیدہ کو ویسے ہی حضف کر لیتے ہیں کوئی عوض نہیں لاتے یا زیدو اس کے بجائے آپ کیا کہہ دیتے ہیں زیدو وہ جو یا حضف کی اس کا کوئی عوض نہیں لائے لیکن لفظِ اللہ کے اندر حرفِ نیدہ کو حضف تو کرتے ہیں لیکن اس کا عوض بھی پھر لے کر آتے ہیں چنانچہ لفظِ اللہ کے آخر میں پھر میمِ مشدد لے آتے ہیں تو پہلے کیا تھا یا اللہ اب یا کو گرایا اور آخر میں میمِ مشدد لے آئے اللہم اللہم بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ میمِ مشدد کس کا عوض ہے وہ جو یا حضف ہوئی ہے تو صاحبِ جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی لفظِ اللہ سے بھی حرفِ نیدہ گر جاتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عام اسم میں بدل نہیں لاتے اور اس میں بدل لے آتے ہیں بات سمجھ بھی آئے کہ نہیں انہوں نے کہا تھا نا کہ لفظِ اللہ سے بھی حرفِ نیدہ کو حضف نہیں کر سکتے اس کو آپ نے شمار نہیں کیا تو بتلایا کہ نہیں بھئی اس سے بھی گرتا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہاں پھر عوض لے آتے ہیں تو کہتے ہیں فَبَقِيَ عَلَى هَذَ مِنَ الْمَعَارِفِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا حَسْفُ حَرْفٍ نِدَائِي تو باقی رہ گئے بنابر اس کے وہ جو معارفہ جن کے اندر حرفِ نیدہ کا حضف جائز ہے ان میں باقی رہ گئے کیا باقی رہے برابر ہے کہ وہ بدل کے ساتھ ہے حرفِ نیدہ سے یعنی برابر ہے کہ اس کے ساتھ بدل ہو حرفِ نیدہ سے حرفِ نیدہ سے کوئی بدل آئے کا لفظ تھی اللہ جیسے کہ لفظِ اللہ فَإِنَّهُ لَا يُحْزَفُ مِنْهُ إِلَّا مَعَ اِبْدَالِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَتِ مِنْهُ اس لیے کیونکہ اس سے حرفِ نیدہ کو حضف نہیں کیا جاتا مگر ساتھ اس کے کہ اس کو میمِ مشددہ کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے نَحْوَ اللَّهُمَّ جیسے اللَّهُمَّ اَوْ بِغَيْرِ بَدَلٍ یا وہ علم بغیر بدل کے آئے علم یعنی عام علم میں تو بدل نہیں لاتے لیکن لفظِ اللہ میں بدل لاتے ہیں لیکن حضف اس سے بھی حرفِ نیدہ ہو جاتا ہے نَحْوِ يُوسفُ عَعْرِزَ عَنْهَا زَا اَيَّا يُوسفُ دیکھو یہاں یا حرفِ نیدہ محضوف ہے وَلَفْزَتُ عَيِّن اور اَيُّ کا لفظ بھی رہ گیا ابھی بتایا اَيُّ هَرْ رَجُلُ یہاں یا کیا ہے محضوف ہے تو کہتے ہیں وَلَفْزَتُ عَيِّن اور اَيُّ کا لفظ بھی باقی رہ گیا اَيْئِذَا وُصِفَ بِدِ اللَّامِ جب اس اَيُّ کو موصوف کیا جائے کس کے ساتھ ذُلَّام کے ساتھ یعنی معرف باللام کے ساتھ نَحْو اَيُّ هَرْ رَجُلُ اَيَّا اَيُّ هَرْ رَجُلُ دیکھو بتلایا یہاں یا محضوف ہے اَوْ بِالْمَوصُوفِ بِدِ اللَّامِ یا وہ اَيُّ اس کو موصوف کیا جائے اوپر عبارت کو جوڑیں بھئے اِذَا وُصِفَ بِدِ اللَّامِ تو بِدِ اللَّام کو ہٹائیں اِذَا وُصِفَ جب اَيُّ کو موصوف کیا جائے بِالْمَوصُوفِ بِدِ اللَّامِ کس کے ساتھ موصوف بِدِ اللَّام کے ساتھ یعنی اَيُّ کی جو صفت آ رہی ہے وہ خود موصوف ہے ذُلَّام کے ساتھ نَحْو اَيُّ هَذَا الرَّجُلُ اَيَّا اَيُّ هَذَا الرَّجُلُ یعنی یہاں بھی یا حرف ندہ محضوف ہے فَلَا يَجُوزُ الْحَذْفُ مِنْ اَيُّ هَذَا لہٰذا اَيُّ هَذَا سے حضف جائز نہیں مِنْ غَيْرِ اَيُّ تَصَفَ حَذَا بِدِ اللَّامِ بغیر اس کے کہ موصوف ہو یہ والا حضا ذُلَّام کے ساتھ اس حضا کی صفت معرف باللام آئے گا یہ اَيُّ هَذَا اس کے آگے کوئی معرف باللام آئے گا تو پھر ہی اس سے یا حرف ندہ کا حضف جائز ہے ویسے جائز نہیں جی اسی طرح وَالْمُضَافُ اِلَى اَيِّد دیکھو وہ معرفہ گنواتے جا رہے ہیں علم کو بھی گنوا دیا اَيُّ جو تھا وہ اس کو بھی گنوا دیا اور آگے وَالْمُضَافُ اِلَى اَيِّ مَعْرِفَةٍ قَانَت یا وہ منادہ جو مضاف کسی بھی معرفہ کی طرف نَحْو غُلَامَ زَيْدٍ نَحْو غُلَامَ زَيْدٍ اِفْعَلْ قَزَا اَيَّا غُلَامَ زَيْدٍ اِفْعَلْ قَزَا دیکھو یہاں بھی یا حضف ہے اے زید کے غلام ایسا کرو تو معرفہ کی طرف جو مضاف ہو منادہ اسے بھی یا حرف ندا کا حضف جائز ہے وَالْمَوْصُولَاتُ اور اسمائیں موصولہ بھی باقی رہ گئے ان سے بھی جائز ہے نَحْو مَنْ لَا يَزَالُ مُحْسِنًا اَحْسِنْ إِلَيَّا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے مَنْ لَا يَزَالُ مُحْسِنًا وہ جو ہمیشہ احسان کرنے والا ہے احسِنْ إِلَيَّا میرے ساتھ بھی احسان کرو اصل میں کیا تھا یا من یا من لَا يَزَالُ مُحْسِنًا اے وہ آدمی جو ہمیشہ احسان کرتے ہو احسِنْ إِلَيَّا میرے ساتھ بھی احسان کرو تو یہاں سے یا کو حضف کر لیا یہ من اسم موصول سے وَأَمَّلْ مُزْمَرَاتُ اور باقی جو ضمیریں ہیں فَشَزَّ نِدَاؤہا تو ان کی نیدہ شاز ہے نَحُوْ يَا أَنْتَ وَيَا اِيَّا بات سمجھ میں آگا تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُزْمَرَاتُ فَشَزَّ نِدَاؤہا تو باقی ضمیریں جو ہیں ان کی نیدہ شاز ہے نَحُوْ يَا أَنْتَ وَيَا اِيَّا توجہ ہے یا انتا یہ ضمیریں مرفول لے آئے وَيَا اِيَّا کا ضمیریں منصوب لے آئے کیونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے تو دونوں طرح نیدہ آئی ہے کلام عرب میں لیکن شاز ہے مطن مطن آگے دیکھئے وَشَزَّ فِي أَصْبِحْ لَيْلُ وَإِفْتَدِ مَخْنُوقُ وَأَتْرِقْ كَرَا اور شاز ہے اَصْبِحْ لَيْلُ اِفْتَدِ مَخْنُوقُ اور اَتْرِقْ كَرَا ان کے اندر دیکھو اس میں جنس ہے اور اس سے حرف نیدہ کو حضف کیا گیا انہوں نے حالانکہ بتایا تھا کہ اس میں جنس سے حرف نیدہ کا حضف جائز نہیں اور اس میں جنس کسے کہتے ہیں وہ جو نیدہ سے پہلے نکیرہ ہو تو اَصْبِحْ لَيْلُ اصل میں ہے اَصْبِحْ يَا لَيْلُ یا کو یہاں حضف کر لیا گیا اور لیل معرفہ ہے نکیرہ ہے لیل نکیرہ ہے بھئی لیل نکیرہ ہے تو دیکھو یہ اس میں جنس ہے بھئی لیکن اس سے حرف نیدہ کو حضف کر لیا گیا افتَدِ مَخْنُوقُ خَنَقَ يَخْنُوقُ کا معنی ہے کسی کا گلہ دبانا تو مخنوق جس کا گلہ گھونٹا گیا ہے گلہ دبایا گیا ہے تو افتَدِ یا مخنوقُ فیدیہ دے کر جان چھوڑاؤ یا مخنوقُ اے گلہ گھونٹے ہوئے تو دیکھو یہ مخنوق یہ نکیرہ ہے اور اس سے یا حرف نیدہ کو کیا کر لیا گیا حضف تو اس میں جنس سے یا کا حضف لازم آیا اسی طرح اَتْرِقْ کَرَا اَتْرَقَ يُتْرِقُ کا معنی ہے سر جھکانا اَتْرِقْ کَرَا کرا یہ کاروان تھا اصل میں کاروان ایک خوبصورت پرندہ ہے اس کو اردو میں سرخاب کہتے ہیں سرخاب کہتے ہیں اور اس کو ندا دی جاتی ہے اَتْرِقْ کَرَا اصل میں کیا تھا اَتْرِقْ يَا کَرَا پھر یا کو حضف کر لیا گیا اور کرا وہی کاروان ہے بھئی اور یہ اس میں جنس ہے کاروان سے کوئی خاص پرندہ مراد ہے نہیں یہ نکیرہ ہے بھئی تو یہ مثالیں جو ہیں ان کے اندر نکیرہ سے یعنی اس میں جنس سے حرف ندا کو حضف کر لیا گیا اور یہ سب شاز ہیں یہ کیا ہیں شاز ہیں دیکھئے بھئی مطن مطن کہتے ہیں وَشَزَّ أَسْبِحَ لَيْلُ وَإِفْتَدِ مَخْنُوقُ وَأَتْرِقْ کَرَا اور شاز ہیں اَسْبِحْ لَيْلُ یہ بھی شاز ہے وَإِفْتَدِ مَخْنُوقُ یہ بھی شاز ہے اب شرع کے ساتھ اس کو دیکھئے کہتے ہیں وَشَزَّ حَزْفُ حَرْفِ النِّدَائِ مِنِسْ مِلْ جِنسِ اور شاز ہے حرف ندا کا حضف کرنا اس میں جنس سے فِي أَسْبِحْ لَيْلُ اس کے اندر أَسْبِحْ لَيْلُ کے اندر اَيْسِرْ صُبْحَنْ يَا لَيْلُ یعنی صُبہ ہو جا يَا لَيْلُ اے رات اے رات صُبہ ہو جا حُزِفَ حَرْفُ النِّدَائِ مِنَ اللَّيْلِ حرف ندا کو لیل سے حضف کر لیا گیا مَعَا أَنَّهُ سْمُ جِنْسِ شُزُوزًا باوجود کی یہ اس میں جنس ہے شُزُوزًا یعنی ایسا حضف ہے جو شاز ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی یہ دراصل یہ سب زرب المسل ہیں زرب المسل أَسْبِحْ لَيْلُ یہ امراء القیس کی بیوی نے کہا تھا امراء القیس عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے تو یہ اس کی بیوی نے کہا تھا کہیں رات کا وقت تھا اور کسی امراء القیس کی عادتوں باتوں یا کسی وجہ سے وہ اس سے تنگ آگئے کہ یہ کیسا آدمی ہے اور رات کا وقت ہے اب اس سے جان چھوڑانے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کسی طرح صُبہ ہو جائے اور میں اس سے طلاق لوں اور اسے اپنی جان ہمیشہ کیلئے چھوڑا لوں تو اب وہ تکلیف میں تھی غم میں مبتلا تھی بھئی اور تو اس وقت اس نے کہا تھا اے رات صُبہ ہو جا تو یہ ضرب المثل بن گیا جب کوئی شخص کسی چیز کو شدت سے طلب کر رہا ہو اور غم کے اندر مبتلا ہو تو اس وقت کہتے ہیں اے رات صُبہ ہو جا بھئی کوئی بھی آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہے غم میں مصیبت میں اور ایک چیز کو طلب کر رہا ہے اور وہ اسے مل نہیں رہی تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے اے رات صُبہ ہو جا اے رات صُبہ ہو جا تاکہ کسی طرح میری مطلوبہ چیز مجھے مل جائے تو یہ ضرب المثل بن گیا عربی زبان کے اندر اسی طرح افتدی مخنوقو یہ بھئی کوئی شخص سویا ہوا تھا اور تو رات کو کوئی چور آیا اور آ کر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اس کا گلہ دبا دیا اور گلہ دبا کر اس کو کہنے لگا افتدی مخنوقو گلہ گھونٹے ہوئے فیدیہ دے کر اپنی جان چھوڑاؤ یعنی کوئی مال وغیرہ مجھے دو تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا ورنہ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو یہ ضرب المثل بن گئی افتدی مخنوقو جب بھی کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور مال وغیرہ نہیں خرچ کر رہا تو اس وقت لوگ کہتے ہیں افتدی مخنوقو اے گلہ گھونٹے ہوئے فیدیہ دے کر اپنی جان چھوڑاؤ بھئی کچھ مال خرچ کرو بھئی اسی طرح اطرق کرا اطرق کرا جو ہے یہ کہتے ہیں یہ منتر کی طرح اثر کرتا تھا یہ لوگ سرخاب کو شکار کرنے جاتے تھے خوبصورت پرندہ تھا اس کو شکار کرتے تھے تو وہاں کہتے تھے اطرق کرا اطرق کرا انن نعامت فی القرآ کہ گردن جھکاد اے سرخاب گردن جھکاد اے سرخاب انن نعامت فی القرآ بے شک شتر مرخ بھی بستی میں ہے شتر مرخ بھی بستی میں ہے کہتے ہیں یہ جو کاروان ہے سرخاب یہ شتر مرخ سے بڑا ڈرتا ہے اس کو دیکھتے ہی سر جھکا دیتا ہے زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے تو لوگوں نے بس اپنے سے جیسے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک بات بنا لی کہ وہاں جا کر یہ کہتے تھے کہتے ہیں ہم یوں کہتے ہیں اطرق کرا اطرق کرا انن نعامت فی القرآ سرخاب گردن جھکا دے سرخاب گردن جھکا دے کیونکہ شتر مرخ بھی شہر میں ہے یعنی شتر مرخ جو اتنا بڑا ہے جسے تو ڈرتا ہے اس کو ہم نے شکار کر لیا ہے اور شہر پہنچا دیا ہے تو تو چھوٹی سی چیز ہے اب تو بھی شکار ہو جا اور ہمارے ہاتھ آ جا اس کے شکار کے لیے جاتے تھے رات کے وقت یہ رات کو سوتا نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ آواز سن کر یہ اپنا سر جھکا دیتا ہے تو آرام سے جا کر اس پر چادر وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس کو شکار کر لیتے ہیں بیسے دیہات والوں کی باتیں ہیں ہو سکتا ہے کچھ اثر بھی پڑتا ہو اترک کرا اترک کرا دیکھو یہ لفظوں میں کچھ روانی ہے تو یہ الفاظ کی روانی سے شاید کچھ اثر بھی پڑتا ہو اب اس کو کیا پتا ہے کہ یہ عربی زبان میں لفظوں کا کیا معنی ہے تو بہرحال وہ کہتے تھے جی ہم یہ منتر پڑتے ہیں تو یہ سر جھکا دیتا ہے ہمارا ہم سے اس کو پکڑ لیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی جی پھر دیکھئے بھئی فی اسبح لیلو اسبح لیلو کے اندر اے صبحاں یا لیلو یعنی صبح ہو جا اے رات خوزی فحرف النداء من اللیلی معا انہ اسم جنس شزوزن حرف نداء کو حضف کر لیا گیا لیل سے باوجود اس کے کہ یہ اسم جنس ہے شزوزن اے حضفن حضفن شازن تو حضفن شازن کو درمیان میں لے آئیں خوزی فحرف الندائی حرف نداء کو شاز طور پر حضف کر لیا گیا لیل سے باوجود اس کے کہ یہ اسم جنس ہے قالت امرأت امرئی القیسی یہ امرأ القیس کی بیوی نے کہا تھا حین کریحت ہو جب اس نے اس کو ناپسند کیا تھا وفی افتدی مخنوقو بھئی افتدی یہ حمزہ وصلی ہے لیکن یہاں لفظ بول کر لفظ مراد ہیں اس لئے یہاں یہ نہیں گرے گا کہتے ہیں وفی افتدی مخنوقو اور اسی طرح یہ شاز ہے حرف نداء کا حضف کرنا افتدی مخنوقو کے اندر ای یا مخنوقو دیکھا یہاں یا حرف نداء محضوف ہے قالہو شخصن یہ کہا تھا ایک ایسے شخص نے وقع فی اللیلی جو واقع ہوا تھا رات کے وقت علان نائمین ایک ایسے سونے والے پر مستلقین جو چت لیٹا ہوا تھا بھئی لیٹنا کبھی انسان ایک پہلو پر لیٹتا ہے کبھی دوسرے پر اور کبھی سیدھا لیٹتا ہے یہ جو سیدھا کمر لگا کر انسان لیٹتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں چت لیٹنا چت لیٹنا یعنی کمر زمین پر لگی ہوئی ہے اور عربی میں اس کو کہتے ہیں استلقا بھئی تو کوئی سیدھا چت لیٹا ہوا تھا تو چور آیا اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور گلہ دبا دیا اور کہا کہ فیدیا دے کر اپنی جان چھوڑاؤ ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو کہتے ہیں وقع کے کئی معانی آتے ہیں وقع کا ایک معنی ہے بیٹھنا تو یہاں وقع کا معنی بیٹھنا کے کریں گے تو کہتے ہیں یہ کہا تھا اس شخص نے جو بیٹھ گیا تھا رات کے وقت تعالی نائم مستلق چت سوئے ہوئے شخص پر یعنی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا فخہ نقاہو تو اس نے اس کا گلہ دبا دیا وقال اور کہا افتدی مخنوقو کہ فیدیا دے کر جان چھوڑاؤ اے گلہ گھونٹے ہوئے حُزِفَ حَرْفُ النِّدَاءِ عَنِ الْمَخْنُوقِ مَعَا أَنَّهُ سْمُ جِنْسٍ شُزُوزًا تو حرف نِداء کو شاز طور پر حضف کر لیا گیا مخنوق سے باوجود اس کے کہ یہ اس میں جنس ہے وَفِ اَتْرِقْ كَرَا اور اسی طرح اَتْرِقْ كَرَا کے اندر حرف نِداء کو شاز طور پر حضف کر لیا گیا اَيَّا كَرَوَانُ اصل میں کیا تھا یا کَرَوَانُ پھر ترخیم کی گئی علف نون کو گرایا اور پھر وہ کو کس سے بدلا علف سے تو کہتے ہیں وَفِهِ شُزُوزَانِ صاحبِ جامی فرماتے ہیں اس اَتْرِقْ كَرَا کے اندر دو شاز ہیں اصل میں کیا تھا اَتْرِقْ يَا كَرَا تو اس میں دو شاز ہیں حَزْفُ حَرْفِ نِداءِ مِنِسْ مِلْ جِنسِ ایک تو حرف نِداء کو حضف کیا گیا ہے اس میں جنس سے وَتَرْخِيمُ غَيْرِ الْعَلَمِ اور نیز ترخیم کی گئی ہے غیر علم میں علف نون بھی گرایا گیا حالانکہ ترخیم کی وجودی شرط کیا تھی کہ وہ ایسا علم ہو جو تین حروف سے زائد ہو یا اس کے آخر میں تائے تانیس ہو اور کراوان یہ علم بھی نہیں اور اس کے آخر میں تائے تانیس بھی نہیں پھر بھی اس کے آخر میں ترخیم کی گئی تو یہ اس اعتبار سے بھی شاز ہے تو کہتے ہیں وَتَرْخِيمُ غَيْرِ الْعَلَمِ اور ترخیم کی گئی غیر علم کی قیلہ کہا گیا ہے ہیا رُقِيَتُن يَسِيدُونَ بِهِ الْكَرَوَانَ کہ یہ ایک منتر ہے رُقِيَتُن دَم وغیرہ کرنا یا منتر وغیرہ منتر جادو وغیرہ تو کہتے ہیں یہ ایسا منتر ہے جس کے دریعے عرب جو ہیں وہ سرخاب کو شکار کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اَتَرِقْ كَرَا اَتَرِقْ كَرَا اے سرخاب گردن جھکا دے اِنَّا نَعَامَتَ فِي الْقُرَا بے شک شتر مرک جو ہے وہ بھی بستی میں ہے فَيَسْقُونُ تو وہ ساکن ہو جاتا ہے وَيُتْرِقُ اور گردن جھکا دیتا ہے حتی يُسادا یہاں تک کہ اس کو شکار کر لیا جاتا ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے آگے دیکھئے وَالْمَعْنَا اَنَّا نَعَامَتَ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ قَدْ اسْتِيدَ وَحُمِلَ الْقُرَا فَلَا تُخَلَّا اَيْزًا وَالْمَعْنَا اور معنی اس کا یہ ہے کہ اَنَّا نَعَامَتَ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ کہ وہ شتر مرگ جو تجھ سے بڑا ہے قَدْ اسْتِيدَ تحقیق اس کو شکار کر لیا گیا ہے اسْتِيدَ فیلے مجھول ہے تو کہتے ہیں قَدْ اسْتِيدَ تحقیق اس کو شکار کر لیا گیا ہے وَحُمِلَ الْقُرَا اور اس کو بستی لے جایا گیا ہے فَلَا تُخَلَّ تو تجھ کو بھی خالی نہیں چھوڑا جائے گا یعنی تجھے بھی ویسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا تجھے بھی شکار کیا جائے گا چنانچہ وہ سر جھکا دیتا ہے کہتے ہیں اور شکار ہو جاتا ہے تو یہ بھی ضرب المسل ہے یہ بھی ضرب المسل ہے اطرق کرا یہ اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی تو ایک بات مان لے بڑا آدمی ایک بات مان لیتا ہے اور اس سے ادنا والا ہے وہ زد پر آڑا ہوا ہے بات ہی نہیں مان رہا تو اس کو کہتے ہیں کہ اطرق کرا کہ تم کیا کرو اپنی گردن جھکا دو تم سے اعلیٰ والا جھک گیا ہے بات مان گیا ہے تو تم بھی کیا کرو یہ بات مان جاؤ بھئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُنَادَا لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا اور کبھی کبھار منادہ کو حضف کر لیا جاتا ہے لِقِيَامِ قَرِينَةٍ قَرِينَةٍ قَائم ہوتے وقت جوازن اور یہ حضف جوازن ہوتا ہے بھئی پہلے کیا بتایا کبھی حرف ندہ کو حضف کر لیتے ہیں اب آپ کو بتا رہے ہیں کبھی کبھار منادہ کو بھی حضف کر لیتے ہیں بات سمجھ میں آگے حرف ندہ باقی رہتا ہے اور منادہ کو حضف کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُنَادَا لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا اور کبھی کبھار منادہ کو جوازن حضف کر لیا جاتا ہے جس وقت قرینہ موجود ہو نَحْوُ عَلَى يَسْجُدُو عَلَى يَسْجُدُو اصل میں ہے عَلَى يَا قَوْمِ عَلَى يَا قَوْمِ اسْجُدُو سُنو عَلَى سُنو عَلَى يَا قَوْمِ اے میری قَوْم والو اس جُدُو تم کیا کرو تو عَلَى يَسْجُدُو عَلَى يَا قَوْمِ اسْجُدُو تو یہاں قوم جو منادہ تھا اس کو حضف کر لیا گیا اور قرینہ موجود ہے جسے پتا چل رہا ہے قرینہ کیا کہ یا حرفِ نِدَا اس جُدُو فیل پر داخل ہو رہا ہے حالانکہ حرفِ نِدَا وہ تو فیل پر داخل نہیں ہوتا تو یہی قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں منادہ محضوف ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی تخفیف کے ساتھ ہے اللہ پڑھنا بھئی اللہ نہیں پڑھنا بھئی بنابر اس کے کہ یہ حرفِ تنبیح ہے وَيَا حَرْفُ النِدَائِ اور یا حرفِ نِدَا ہے اَيَّا قَوْمِ اسْجُدُو اے میری قوم والو سجدہ کرو وَالْقَرِينَ تُمْ تِنَعُ دُخُولِ يَا عَلَى الْفِعْلِ اور قرینہ جو ہے وہ ممتنع ہونا ہے یا کے دخول کا عَلَى الْفِعْلِ فِعْلِ قرینہ یہاں کیا ہے کہ یا فعل پر داخل نہیں ہوتی لیکن یہاں داخل ہے اس سے پتا چل گیا کہ یہاں منادہ محضوف ہے بِخِلَا فِي قِرَا عَتِي جی یہ تو ایک قیرات ہے بھئی اللہ یس جدو جبکہ عام قیرات کے اندر کیا ہے اللہ یس جدو اللہ یس جدو یعنی یا حرفِ نِدَا نہیں ہے بلکہ یس جدو فعلِ مزارے ہے اور آخر میں نون بھی تھا یس جدو نا توجہ ہے لَا یس جدو نا اور اس پر ان آیا ان آیا اور ان کیا کرتا ہے فعلِ مزارے کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے تو ان لا یس جدو اور پھر ان لا نونِ ساکن آیا اور اس کے بعد لام ہے تو یرمیلونہ والا ذابطہ لگا یہاں پر یرمیلونہ کا ذابطہ کیا ہے کہ نونِ ساکن کے بعد یرمیلونہ لام واؤ نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو بھی اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو ان لا نون ساکن اور آگے لام آیا اور لام کس میں سے ہے یرمیلونہ کے حروف میں سے ہے تو نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا تو کیا بن گیا اللہ تو اللہ یس جدو تو دیکھئے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ وہ اس باب سے نہیں ہے یہاں تو ہم منادہ کی بات کر رہے ہیں جس کو حضف کیا گیا ہو اور اللہ یس جدو کے اندر تو یہ حرف ندہ ہے ہی نہیں وہ تو فعل کا جز ہے بھئی فعل مزارع ہے یس جدو ہے بھئی اس لئے کیونکہ اس وقت پھر یہ جو ان ہے یہ نصب دینے والا ہے فعل مزارع کو ادغیمت نونہا فی لام اللہ کہ ادغام کیا گیا اس ان کے نون کا لا کے لام میں تو اللہ ہوا ویس جدو فعل مزارع اور یس جدو فعل مزارع ہے سقط نونہو بن نصبی جس کا نون گر گیا نصب کی وجہ سے ان نے نصب دیا اور یس جدو کانون گر گیا بھئی بات سمجھ میں آگئے سارا حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام